اب یہ تینوں جو کام نہیں کر سکے انڈیا اسرائیل اور امریکہ ہیں وہ اکیلہ امران خان کام ہے ہر طرح کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح پاکستانی آرمی کو کٹ تو سائز کیا جائے اور ان کو سبق سکھایا جائے کہ امران خان حقیقی معنیوں میں پاکستان دشمن ہے تو مبارک کو ہر اس شخص کو جو امران خان کا سپورٹر ہے آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پاکستان کو توڑنے کی باگ دوڑ سنبھال لی اور اب جنرل فیض کے مطلق جو خبریں آ رہی ہیں جو ہم جو شویب کے فون سے فرینزک ملا تھا ہمیں نواز شریف اگر نہیں آئیں گے تو پی ایم ایل این کا جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی ملیا میٹ ہو جائے گا اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میں ہوں مابشتہ بس رہوں ناظرین پہلے تو باجوا صاحب کے اوپر عزامات لگتے تھے لیکن اب جنرل آسین منیر صاحب کے اوپر بھی عزامات لگنا شروع ہو گئے ہیں بہت سخت پروپیگندا ان کے خلاف شروع ہو چکا ہے خان صاحب نے کہا ہے کہ میرے قتل کا دوسرا منصوبہ بھی بن چکا ہے پہلا تو جب ان کو ظاہرہ اپٹام میں گولی لگی تھی تو اس وقت تھا اور اب مباشر صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ دوسرا منصوبہ بن رہا ہے اہلا تو جنرل باجوا صاحب کے خاتے میں ڈلا تھا لیکن اب جو ہے دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ آسین منیر صاحب کروانے کی کوشش کر رہے ہیں کیا رکھائیں گے سر آپ اس پر میں یہ سوچ رہا ہوں کہ آپ لوگ ذرا آج کچھ سے سوچیں پاکستان فوج کی کون برائی کرتا تھا سربراہوں کی انڈیا پھر کون کرتا تھا اسرائیل پھر کون کرتا تھا امریکہ اینڈ میں کس نے کی امریکہ نے اس نے کہا گانستان میں ہمیں جو ہار ہوئی ہے وہ پاکستانی فوج کی وجہ سے ہوئی ہے اور ہر طرف کوشش یہی ہوتی تھی کہ کسی طرح پاکستانی آرمی کو کٹ ٹو سائز کیا جائے اور ان کو سبق سکھایا جائے اب یہ تینوں جو کام نہیں کر سکے انڈیا اسرائیل اور امریکہ وہ اکیلہ امران خان کر رہا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ اس کا ایجنڈا کتنا بڑا ہے اور آپ یہ دیکھ لیں کہ وہ ایکچولی اچیف کیا کر رہا ہے یعنی میں نہ جنرل باجوا کی سائیڈ لے رہا ہوں نہ میں جنرل آسم ملیر کی سائیڈ لے رہا ہوں میں فوج پاکستان کی سائیڈ لے رہا ہوں اور میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اگر آپ اس ادارے کو کمزور کرتے ہیں اور یہ کہہ دھنا کہ ہم صرف صرف دراؤں کو اٹیک کر رہے ہیں اداروں کو نہیں ہم ان کی قدر کرتے ہیں تو یہ بکواہ سے بہتی ہے کیونکہ آپ سب کو کر رہے ہیں کبھی آپ دیٹی ہیری بھی کر چکے ہیں لیری بھی کر چکے ہیں آپ بریگیڈیا لیولز پہ بھی کر چکے ہیں کرنل لیولز پہ بھی کر چکے ہیں ہر ایک کو آپ کر چکے ہیں جو آپ کے سامنے آپ کے خیال پہ کھڑا ہے سو بیسکلی اب وہ ایجنڈا جو پاکستان کو توڑنے کا ہے وہ اپنے آخری مرحلے کے اندر داخل ہو چکا ہے اور اس ایجنڈا کی اس وقت تکمیل کی سربراہی جو ہے وہ عمران خان کے ہاتھ کے ہے جو کام الداف حسین نہیں کر سکا ہے جو کام پوری روہ نہیں کر سکی جو کام مصاد نہیں کر سکی جو کام سی آئیہ نہیں کر سکی وہ کام اب اکیلہ عمران خان جو ہے وہ کر رہا ہے اور یعنی ایک طرف دنیا کہتی ہے کہ آئیس ایس دنیا کی نمبر ون ایجنسی ہے پھر وہ کہتی ہے کہ پانچویں بڑی آرمی جو ہے اور موس پروفیشنل آرمی وہ افواج پاکستان ہے افواج پاکستان دو دو دفعہ کسی کے قتل کا منصوبہ بنائے لور شہر کے اندر اور وہ چھروں والی گن سے کرے اور وہ اس کو مروانہ سکے یہ سوچ ہے اپنے تبھی یہ ہو سکتا ہے اتنی دیر وہ رہ سکتا ہے بندہ اگر انہوں نے یہ فیصلہ کیا اور اس کو پتا چل جائے گا اس کو اب کسی عدالت میں اگر کوئی لے جائے گا کہ ذرا بتائے یہ افواج پاکستان کے اقلاب کے تیم بکواس کر رہا ہے بک بک کر رہا ہے تو وہاں پہ جا کے کوئی نہ کوئی جج جو ہے وہ اپنے لڑلے کوئی نکال دے گا کہ نہیں نہیں یہ تو سیاسی سٹیٹمنٹ ہی کوئی نہیں یہ تو چلتا ہے ہماری سیاست میں تو ہوتا ہے ایسا اور وہ ناجائز فائدہ اٹھا رہا ہے اب اپنی محبت کا جوڈیشل بینچز اگرہ کے ساتھ اور یہ اب آپ لوگوں کو نظر آجانے چاہیے کہ امران کان حقیقی معلومے پاکستان دشمن ہے اور میں آپ کو بتا ہوں کہ جہاں تک میرا تعلق ہے میں پاکستانی ہوں الحمدلہ جنرل آسف مہیروں پاکستانی فوج کے سربرا یا کوئی اور جنرلوں اور آنے والے دس سال کے پچاس سال کے بعد بھی جو ہوگا ہم سب کی رسپیکٹ کریں گے کیونکہ افواج پاکستان کے اندر سے جب کو آتا ہے اور ایک طرف آپ دیکھیں اب کیا غلیز ٹرینڈز بنانا شروع کر دیئے کہ جنرل آسف میں کیوں ایک طرف وہ بھونک رہا ہے کہ جناب میرے سے ملاقات کر لے میرے سے ملاقات کر لے میرے سے بات کر لے اور جب اسے بات نہیں کر رہے اسے گاس نہیں ڈال دے تو کہہ رہے ہیں وہ میرے دشمن ہے پھر وہ آگے بڑھا کہ نہیں میری جانت کے دشمن ہے اور یہ ہے اور وہ ہے تو مبارک کو ہر اس شخص کو جو امران کان کا سپورٹر ہے کہ آپ لوگوں نے اپنے ہاتھ میں پاکستان کو توڑنے کی باگ دوڑ سنبھال لی ہمیں کسی دشمن کی ضرورت نہیں ہے ہمارے پاس بڑی بافر مقدار میں ہماری صفوں کے اندرہ خود موجود ہے سر خبریں گردش کریں کہ امجد شیر صاحب کے فون کے علاوہ اور بھی کئی ثبوت ملے ہیں جنرل فیض کے خلاف اور انہیں اٹھانے کا منصوبہ بنایا جا رہا ہے سر آپ کو کیا لگتا ہے کیا جنرل فیض گرفتار ہو سکتے ہیں دیکھیں جنرل فیض کیوں نہیں ہونا چاہیے گرفتار اگر جنرل امجد شویب ہو سکتے ہیں تو فیض کو کون سے سرکاب کے پر لگیں کہ وہ نہ ہوتے دو تین لوگوں کے نام اس میں آئے گے اور جنرل فیض کو سب سے پہلے اگر گرفتاری ہونی چاہیے وہ تو ایسیڈ بیونڈ مینز کی اوپر ہونی چاہیے جو انہوں نے پیسے بنائی باقی تو باتیں بعد میں آئیں گی کہ انہوں نے بدیانتی کتنی کی ہے انہوں نے اپنے عوضے سے کتنی بدیانتی کی ہے انہوں نے گند کتنا کیا ہے انہوں نے میس یوز آف پاور کیا کیا ہے اور اب جنرل فیض کے مطلق جو خبریں آ رہی ہیں جو ہم جو شویب کے فون سے فرنزک ملا تھا وہ یہی ہے نا صرف کہ جناب جنرل فیض ابھی تک عمران خان کو اور ان کے جو ارگرٹولے ہیں اور وی لاؤگرز ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ کس طرح ریاست کے خلاف تم نے اپنا بھرپور ٹاسک پورا کرنا ہے فوج کے خلاف کس طرح کرنا ہے برائیاں کس طرح کرنی ہیں تو اگر جنرل فیض یا فیض امیر اب تو کہنا جی ہے جنرل تو نہیں ہے وہ اگر فیض امیر جو ہے پاکستان مخالف سرگری میں ملوث ہے تو نہ صرف اس کو اٹھانا چاہیے بلکہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے کوئی اس میں دو رائے نہیں ہیں اور ویسے کہ اس کو جوتے پڑھنے چاہیے جو اس کی حرکتیں ہیں جو مجھے پتا ہے صرف وہ بھی کافی ہیں کہ اس کو اگلے کئی سال چودہ سال جوتے ہی پڑھتے رہے ہیں سر اسلام آباد میں پی ٹی ایم کے ٹین بڑھوں کی میٹنگ ہوئی ہے اور اس کی اندرونی کہانی سامنے آئی ہے اندرونی کہانی ہے کہ مولانا فضل الرحمن اور نواز شریف صاحب بزید ہیں کہ الیکشنز نہیں ہونے لیکن آسیف علی زرداری صاحب لچک دکھا رہے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ الیکشنز وقت کرو آپ کے خیال میں کس کی مانی جائے گی اور زرداری صاحب کیوں چاہتے ہیں کہ الیکشنز وقت کرو اس لئے کہ دونوں صبحوں میں جہاں پہ الیکشن ہونا ہے صبح کے پی کے اور صبح پنجاب اس میں زرداری صاحب کچھ نہیں ہے پیپلز پارٹی نے کوئی گین نہیں کرنا کوئی لوس نہیں کرنا آپ شاید گین کر لے آٹھ دس سیٹیں یا نو سیٹیں جس کو کہہ دیں ہم نے نو سو پرسنٹ گین کیا لیکن ایکشلی وہ ان چھے سو سیٹوں میں ان کے کوئی تعداد جو ہے وہ دس حیصت بھی نہیں ہوتی پانچ حیصت بھی نہیں ہوتی تو ان کے لئے فرق نہیں پڑتا سوائے اس کے کہ پبلک سینٹمنٹ کے ساتھ چلیں کہ جی الیکشن ٹائم پہ ہو الیکشن یہ ہو تاکہ پبلک یہ نہ کہہ جی پیپلز پارٹی جمہوریت مخالف پارٹی ہے اور پیپلز پارٹی اس کے فیور میں ہے جبکہ مولانا فضلربان کے پی کے اور پی ایم ایل این پنجاب ان کے سٹیکس ہی ہیں اور یہ جو ہے اگر کوئی ریزوریشن ہوگی تو ان دونوں کو ہی ہوگی وہ تیسرے کو نہیں ہوں گی کسی کو یہاں پہ لیکن آپ کو پیسے لگتا کہ یہ بات کس کی مانی جائے گی الیکشن ہوں گے وقت پر یا نہیں ہوں گے میں تو پہنے دن سے آپ کو معاوش کہہ رہا ہوں کہ مجھے الیکشن ہوتے نظر نہیں آتے ابھی اگر کسی کو آرہے تو اس کی نظر بہت اچھی ہوگی یہی میں کہہ سکتا ہوں صحیح صحیح لیکن خان صاحب تو الیکشن کی تیاری کر کے بیٹھے ہیں انہ نے تو پی ٹی آئی لاہور کے جمیدوار ان کے نام بھی فائنل کر لیا ہیں کیا لگتا ہے یہ وقت سے پہنے مٹھائی تو نہیں کھا رہے یہ کھام کھام میں مٹھائی کھا رہے ہیں اس طرح کھا کھا کے ان کو شکر ہو جانی ہے فکر نہ کریں اور ان کے لوگوں نے حلکان ہو جانا ہے دیکھیں خان صاحب جو ہے نا اپنے ووٹرز کو انٹیک رکھنے کے لیے روز ایک نئی ایکٹیوٹی جنویٹ کر دیتے ہیں اور آپ کو چار وینے سے میں کہہ رہا ہوں ہر روز ان کا ایک نیا بیا نیا آئی گا اور وہ آ رہے اور آتا ہے اور وہ ہر روز ایک نئی کانسورسی تھیوری دے دیتے ہیں کہ پورا ملک اسی کو ڈسکس کرنے پر لگتا ہے اور اسی طرح سے وہ ہائی جائک کر کے رکھتے ہیں لیکن آپ میرا خیال ہے حکومت کو اور ٹیمرا کو ایکٹ کرنا ہوگا کہ یہ ملک کے اداروں کے خلاف جو آپ نہیں بات کر رہا ہے جو ملک کے اداروں کے سربراہوں کے خلاف جو بات کر رہا ہے اس کا لائی بروڈکاست کیا اس کا ریکارڈڈڈ بروڈکاست بھی نہیں ہونا چاہیے اور پھر انگر ادارتیں اس کو کھولتی ہیں ملک دشمنی پہ تو پھر حال تا فسین کوئی پتا چلے گا اس کا کیوں بند ہوا تھا نواز سری کوئی پتا چلے گا حاصل زرداری صاحب کوئی پتا چلے گا کہ ان کا انٹیویو جب کینسل ہوا تھا جو حامد میر نے کیا تو اب اس کا نکرہ اس کو ادارت میں پرمیشن دے رہی ہے تو ساروں کو پتا چل جائے گا کہ یہاں پہ کس طرح کی تفریق اور کس طرح کا فیورٹیزم ہے لیکن اب حکومت کو ایکٹ کرنا ہے حکومت جو ہے وہ میسنی بلی بن کے بیٹھی ہوئے شباز صریف کا خیال ہے کہ میں ہر ایک کو خوش رکھوں گا ہر ایک کو خوش رکھوں گا اسے ہو یہ رہا ہے کہ شباز صریف خود بھی دکھی ہیں اور ان سے کوئی بھی خوش نہیں ہے اور یہ ان کی جو اپیسمنٹ کی پالسی ہے اس نے اس ملک کو بڑا نقصان پہچایا اور پہچا رہی ہے مزید بھی تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اب اس پر بڑی کاری ضرور پڑھنی چاہیے مرانکان کے اوپر سار خان صاحب کے خلاف اور لاہور ہائی پورٹ میں بھی تو تومین عدالت کی درخواست آئے دیئے آپ کو لگتا ہے کہ خان صاحب کے خلاف کوئی پاروائی ہوگی عدالتوں کو چھوڑ دیں ہر عدالتوں میں جو ہوگا وہ ہمیں پتہ ہیں اور عدالتیں تو ان کو آنے جانے سے بھی اگزمشن دے دیں گی پیشوں سے بھی اگزمشن دے دیں گی یہ عدالتیں تو خان صاحب کے لئے مجھے لگتا ہے بس باقی تو کسی کے لئے بھی بھی اس ملک میں وہ باقی اریکٹو پر انصاف ہی ہو رہا ہے سار شاہ محمود قریش صاحب آج کافی اوڈاست نظر آئے وہ کہتے ہیں کہ جیل میں کافی سختیاں کٹیں کپڑے بھی کدھ ہوئے وہ کہتے ہیں میری پوری زندگی ایک طرف اور یہ جیل کے جو دس دن ہیں وہ ایک طرف مطلب اتنے زیادہ مشکلات اتنے کم دنوں میں مطلب کیا ان کا جرم کیا تھا جنر کو اتنی مشکلات نہیں جانا تھا پھر جیل میں گئے کیوں تھے تصویر اتنوانے کے لئے اور دوسری بات ہے کہ دس دن گزارے ہیں منڈیلا سے اپنے آپ کو کمبیر کرتے ہیں اسے ستائیس سال اور سولیٹری میں گزارے تھے شاہ محمود نے اگر اپنے کپڑے خود دولی ہے تو کونسی قیامت آتی ٹھیک ہے نا کوئی ایسی بڑی قیامت نہیں آئی ہے اور شاہ محمود صاحب جو ہیں وہ انہوں نے بیسیکلی یہی کہا ہے کہ میں خان صاحب کو بتانے جا رہا ہوں کہ پرانے لوگوں کے ساتھ نیا پاکشن نہیں بن سکتا تو یہ پرانے لوگ کون ہیں اصل میں پرانے لوگوں کی اپنی جماعت کی ہیں کیونکہ دوسروں کو تو رلائی نہیں کر رہے دوسروں کو بولڈ کرنے کے چکروں میں ہٹانے کے چکروں میں تو اس کا مطلب اب شاہ محمود نے جا کے بتانا ہے کہ ان کی جماعت میں خان کی ہستین میں کون کون سے سامپ ہیں اور جن کو وہ نشاندہی کرنے جا رہے ہیں تو جو چوتی پرویز لائی کے آنے کے بعد کیجولٹیز ہونی تھی چار پانچ مجھے لگتا ہے شاہ محمود قریشی پہلی کیجولٹی ہوگی پی ٹی آئی کرتا ہے یہ نکلنے والی ایسے آپ دیکھئے کہ آج اس کے آپ کو بیج نظر آنے ہیں وہ بوئے جا جو نہیں تو وہ پرویز لائی صاحب کی طرف تو نہیں اشارہ کرے تو وہ پرویز لائی کی طرف کر لیں وہ تو ابھی صدر بنے ہوئے ان کا تو رومینس نیا نیا کھان صاحب کے ساتھ تو اتنی جلدی تو رومینس نہیں ختم ہوتا اور رومینس ختم ہونے کے لیے بھی سال تو چاہیے تو شاہ محمود کا بڑا پرانہ ہو گیا تو وہ اس سے ریکاور کر چکے ہیں کھان صاحب لیکن شاہ محمود کوریشی صاحب تو مجھے اس سے لگ رہا ہے پرویز لائی صاحب کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں تو مانتا ہوں کہ وہ چار پائن لوگ کی طرف اشارہ کر رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ علیہ وسلم میں تو یہ کہہ رہا ہوں نے آپ کو ابھی آپ دیکھئے کہ یہ جوتوں میں دال بٹے گی اور پبلکلی بٹے گی سر اگر ایکشنز وقت پر ہوتے ہیں جو کہ آپ کو لگ رہا ہے نہیں ہوں گے کہ لیٹس اپوز ہو جاتے ہیں تو نواز شریف صاحب آئیں گے وطن واپس کیونکہ مریم نواز کی جہاں تک باتیں تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ تو نونلی قبر بات کر دیں گے پہلی بات تو ہے کہ میں دوبارہ ریٹی ریٹ کر رہا ہوں کہ مجھے نہیں لگ رہا ہے الیکشنز اس وقت ہوں گے جس پہ آپ سمجھیں یا لوگ سمجھیں دوسری بات یہ ہے کہ نواز شریف اگر نہیں آئیں گے تو پی ایم ایل این کا جو کچھ بچا کچھ ہے وہ بھی ملیہ میٹ ہو جائے گا اور اس میں مریم سے تعلق نہیں ہے کسی کا کیونکہ فالوینگ صرف نواز شریف کی ہے اور ان کی ایپسنس میں وہ گرمہ گرمی نہیں ہو سکتی وہ آئیں یہاں پہ وہ کوئی جیل بکتیں جیل کے اندر سے کیمپین کریں تو پھر ایک دوبارہ سے ایک جانور میں نئی جان پڑے گی ورنہ وہ مرنے والا ہے جانور برے حال میں ہے لاس پی ایم ایل این جو ہے یہ اپنی میرا خیال ہے پولیٹیکل کریئر کی آخری سسکیاں دے دی مجھے پی ایم ایل این کے اندر زیادہ فیوچر نہیں رہا رہا سر حمزہ شہباز بھی تو واپس آ رہے ہیں لندن سے تو وہ کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں واپس آ رہا ہے کہ اتنے اتنے گیپس دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یتیم چھوڑ دیا نا پارٹی کو اور بے سر عثمانی کے عالم میں چھوڑا آپ پنجاب کو ایڈ کرنا تھا آپ نے پنجاب کے اندر آپ کی ساری کیمپین ہونی ہے پنجاب میں ہی آپ کو حکومت ملنی ہے اور پنجاب کو یہ آپ کھلا چھوڑ کے گئے نہیں ہے اور کسی اور کو آپ پنجاب کا ہیڈ نہیں بننے دے رہے ہیں تو پارٹی کو سفر کر لیا نا اور حمزہ شہباز اور مریم نواز کے جو ڈیفرنسز ہیں ان کے میرا خیال ہے کبھی نہ کبھی یہ پیپلز پارٹی کے ساتھ تو پارٹی بیٹھ کے ہاتھ ملا سکتی ہے یہ دونوں بہن بھائی شاہد ایک دوسرے سے ہاتھ پاہی ملا ہے سر کسی حاتی مصروفیات پہ تو ہو سکتی ہے نا ملزہ شہباز کہہ رہے ہیں کہ والدہ ایسی مصروف کی اپنا بات یہ ہے کہ بچوں کو باہر پڑا رہے ہیں اپنی گردہ نکلوانے گئے تھے اپنا کہ پتے کا علاج کر رہے ہیں کیا کر رہے تھے باہر یہ بھی بتایا ہے ذاتی کیا یہ والدہ اور بیٹی کی علاج کے لیے گئے تھے لندن تو پھر آپ یہ دیکھیں پھر تو آپ کو بالکل نہیں ہو جائے کہ پینتیس سال میں ایک ہسپتال اس ملک میں آپ نہیں بنا سکے جا چاچے کا علاج ہو جائے یا والدہ کا علاج ہو جائے یا بیٹی کا علاج ہو جائے یعنی جس کو بھی کوئی بیماری ہو چاہے وہ جو مرضی بیماری ہو اس کا علاج آپ کے پاس نہیں ہے یہاں پہ پاکستان میں خود آپ کے اپنے دو دو ہسپتال ہیں ایک شریف سٹی ہے میڈیکل سٹی ہے پھر اتفاق ہسپٹل ہے اور دوسرے بھی ہسپتال ہیں یہاں پہ لیکن آپ کو فیت نہیں ہے ان ہسپتالوں پہ اور اپنے ڈاکٹروں پہ تو بھائی پھر آپ باہر ہی رہے آپ وہیں پہ حکومت کریں آپ پاکستان کیوں آتے ہیں پھر جب ہسپتال بار کے سکول بار کے کالج بار کے کھابے بار کے ہائی ٹی بار کی مزے بار کے تو پاکستان آکے آپ نے وہ لال رنگ کا پنک رنگ کا شلوار کمیس پہن کے پھرنا ہے بس لوگوں کے بیچ میں اور انگلیوں سے دو انگلیوں سے اپنے ہاتھ ملانا ہے ساروں کو غرور سے ان کا تو غرور ہی نہیں ختم ہوتا ان لوگوں کا تو اور یہاں کا بتاؤں کہ یہ عمران خان کی کامیابی میں ایک بہت بڑی جو وجہ ہے نا وہ پی ایم ایل این کی اپنی قیادت ہے جو ان کی فیملی کی قیادت ہے میں اس کی بات کر رہا ہوں میں پولٹیکل قیادت کی بات نہیں کر رہا جو اپنی فیملی کی قیادت ہے تو اس نے بیڑا کر 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 رکھتی ہے بیگم کلسوم نواز انتہائی قابل اعترام انتہائی ریسپیکٹبل انتہائی شفیق سینئر تھی اور انہوں نے بھی جب نواز شریف کی اپسنس میں کوئی پولٹیکس کی تھی تو بیگم صاحبہ کا مزاج جو تھا وہ ہرے کو ساتھ لے کے چل رہی تھی اور ان کی بچوں میں جو آگے ہم نے دیکھا ہے یہ حصہ نہیں آیا ان کی خصوصی ہوتا ہے سر مفتہ اسمائل صاحب اٹھارویں ترمیم کے خلاف بول رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ سوبے جو میں وہ ٹیکس جمعہ نہیں کروا رہے ہیں آپ کو کیا لگتا ہے مفتہ صاحب جو میں وہ اسٹیبلشمنٹ کی پچپنٹ لیل ہوئے ہیں بات یہ ہے کہ اٹھارویں ترمیم کے اوپر جو بھی بات کرے گا وہ اسٹیبلشمنٹ کے اوپر بات نہیں کرے گا لیکن آپ یہ بھی تو سوچیں نا ترمیم کی اپنی صحت کے اوپر بھی بات ہو سکتی ہے نا میں بھی اٹھارویں ترمیم کے فیور میں نہیں ہوں میرے جتنے جمہوریت پسند دوست ہیں وہ میری اس بات سے گری نہیں کرتے میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ وفاق پوری دنیا سے بورو کرتا ہے سوبوں میں بڑھ جاتا ہے اور سوبے جو ہے سارا ریونیو سوبوں کا جو ہے وہ سوبوں کو ہی جاتا ہے وہ وفاق کو کوئی دیتے نہیں تو وفاق تو کبھی اپنے کرزہ اتار ہی نہیں سکتا وہ تو کرزہ لے کے مزید کرزہ لے گا پھر مزید کرزہ لے گا یہ سسٹم غلط ہے ہم نے چار ملک اندر بنا دی ہیں اٹھارویں ترمیم کے تحت اور یہ فیڈریشن کیوں اس نے بڑا نقصان پچھایا ہے دوسرا آپ دیکھیں کہ جو چیزیں اٹھارویں ترمیم میں سوبوں کو مل گئی جائے جس میں ہیلتھ کیئر ہے جس میں ایڈیوکیشن ہے تو حال اس میں یہ کہ جو محرومی کا شکار ہے وہ مزید محرومیوں کا شکار ہو رہا ہے کیونکہ بلوچستان کے جو کچھ لوگ ہیں سرکردہ وہ پیسے کھا جاتے ہیں تو وہاں پہ نہ سکول بنتے ہیں نہ اسپتال بنتے ہیں نہ سڑک بنتی ہے نہ ایسے کچھ انفرسٹرکچر بنتا ہے تو یہ وفاق کے ہاتھ سے نکل گئی تو وفاق وہاں پہ کر لیتا تھا پھر بھی تو اب تو وہ بھی نہیں ہو رہا تو پسماندگی جو ہے اٹھارویں ترمیم سے بہت زیادہ بڑھ رہی ہے اور ان کے پر چیک ان بیلنس نہیں ہے کیونکہ یہ لوکل گورنمنٹس لاتے نہیں ہیں تو سارے کے سارے جو اگر ڈیڑھ سو بلین ایک سال کا کلیکٹ کر رہا ہے ایک صوبہ وہ ڈیڑھ سو بلین ہی ہڑپ بھی ہو رہا ہے اور اس لیے آپ کوئی وفاق کی حکومت میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے لوگ زیادہ صوبے کی حکومت چاہتے ہیں کہ صوبے میں خرچ کرنے کو پیسے ہے وفاق میں صرف بورو کرنا ہے صحیح ٹھیک ہے مباشر صاحب بہت شکریہ آپ کا آج کے پرگرام کے لیے آج کے پرگرام سے اتنا ہی ہے اگر آپ کو آئی ویڈیو پسند آتی ہے تو چینل کو کھر دیں لائک سبسکرائب اور شیئر اور اپنی کی انٹرائی سے ہمیں ضرور آقاہ کیجئے گا ہمیں اجازت ہے اللہ میگو مباشر کی آدمی چیف کے ساتھ میٹی ہوئی جس میں آئی ایس آئی تھی بھی تھے میرا خیال ہے قومی اسمبلی قائم رکھی جائے گی لیکن چاروں صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیئے ہیں نون لگیا الیکشن مریم نواز کی سر پہی لڑے گی کیا نواز شریف صاحب کے آنے کے کوئی انتہانات ہیں پی ٹی آئی جو ہے وہ اپلیکشن لے کے کچھ چلی جائے دالت میں کہ صوبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہے ان کو تلے کر دیا جائے پی ٹی آئی جس طرح سیٹ کے لئے آتی ہے عدلیہ کو اس میں دے تو مجھے پتہ نہیں شو لگتا ہے کہ الیکشن عدالتوں میں ہوں گے لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے اسلام علیکم ناظرین پروگرام بہت سے بات کی ساتھ ہوں آپ کو میزبان اپیلپا راؤ اور میرے ساتھ موجود ہے من کے نام بر تجزیہ کاریزبان رزیز صاحب اسلام علیکم سر موسم بہار کا ہے آج کل آپ کو ووک پہ نکلنا چاہیے بہار پھول اچھے اچھے کھلے ہوتے ہیں مجھے لگتا ہے یہ جو بہار والا سارا مشورہ ہے یہ ہمارے سیاستدانوں تک بھی پہنچ گیا اور اب وہ بھی اپنے گھروں سے نکل کے سیاسی کمپین شروع کر رہے ہیں آخر تو تیس اپیل کو الیکشن ہے لیکن اب جب صرف پنجاب کا الیکشن آنونس ہوا ہے تو اب باقی سارے صوبوں میں کیا صورتحال دیکھتے ہیں کیونکہ کیا کے پی کے میں بھی واقعی الیکشن ہو جائیں گے سپریم کورٹ کے حکم کے مطابق کہ ابھی اس پر کچھ دل ہے آئے گا تو تائیس چیڑ ہو سکتی ہے یا کوئی اور کوئی ڈیویلپلڈ ہو دیکھئے پچھلے اگر ہم بہتر گھنٹوں کی بات کر لیں بلکہ اٹھالیس گھنٹوں کی تو اٹھالیس گھنٹوں کے اندر دو میٹنگز ہوئی ہیں ایک تو پرائم میریسٹر کی آدمی چیف کے ساتھ میٹنگ ہوئی ہے جس میں آئی ایس آئی چیف بھی تھے میرا خیال ہے اور دوسری ملاقات جو ہے پرائم میریسٹر کی ہوئی ہے مولانا فضل و نعمان اور جو ہے اللہ آپ کا محلا کرے آسف علی زرداری صاحب اور نواز شریف صاحب ان کے ساتھ شریک ہوئے ہیں فون لائن کے اوپر ان دنوں میٹنگز پر جو چھنگ کے آنے والی خبریں ہیں وہ جو مختلف ذرائع سے اب تک مہنچی ہیں وہ ہم آپ کی حدمت میں ارزکار دیتے ہیں ایک تو یہ ہے کیسے الیکشن ہوں گے اور تیس اپریل کوئی ہوں گے نمبر وان نمبر دو صرف پجاب اور کے پی کے نہیں ہوں گے بلکہ چاروں صوبہ کے ہوں گے یہ بھی خبر آئی ہے چاروں صوبہ کے یہ سب دیکھی نہیں ہے سندھ اور بلوجستان کے بھی ہوں گے قومی اسمبلی قائب رکھی جائے گی لیکن چاروں صوبہی اسمبلیوں کے الیکشن کروا دیے جائیں گے ٹھیک ہے یہ ان اجلاس کی خبر ہے نمبر ایک ہو گیا نمبر دو ہو گیا کہ ابھی آپ نے وہ دیکھ لیا ہوگا ایک صاحب ہے عادل راجہ صاحب جو جی وہ پاکستان چوج کے اندر جو ہے وہ اپنی طرف سے اپنا بغاوت کروای بیٹھے ہیں اور وہ انہیں یہ بھی الزام لگا دیا ہے کہ آسم منیر صاحب نے عمران خان کے قتل کی سباری بگڑا رہی ہے اس طرح کی وہ بے سوپہ الزامات اور لگاتے رہتے ہیں ان کو میٹرپولیٹر پولس کی طرف سے نوٹس آ گیا ہے ٹھیک ہے اور ان کے خلاف سماعت ہونے جا رہی ہے اپرل کے اندر وہاں کی جو ناصر بات صاحب جو آئے نا پی ایم ایل ایڈ والے انہوں نے کوئی استغاسہ پہن کیا ہے کہ انہوں نے مجھے اگرانے میں غلط خبریں دی ہیں اور مجھے غلط طور پر عرشد شریف کے قتل کے اندر ملوث کیا ہے تو اور اس خبر کو پھیلایا ہے سوشل میڈیا کے اوپر اس کی بنیاد کے اوپر وہ استغاسہ بھی ٹیک اپ ہو جائے گا اچھا اس کے علاوہ پاکستان فوج کے ایک سروک آفیسر جو ہیں انہوں نے وہ میں خلاصم نصیف صاحب ہیں انہوں نے بھی اس کے خلاف لندن کی عدالت کے اندر ایک دعویٰ دائر کیا ہوا ہے اس کی بھی ہیئرنگ جو ہے نا وہ میرا خلال مارچ کے انڈ میں یا اپرل کے شروع میں ہونے والی ہے یہ دنوں میں دیکھ ہو گیا نمبر دو یہ جو پچھلے دنوں جنرل عمجد شریف صاحب ہیں یہ پکٹ رہے ہیں تو یہ ملکہ فرنزک اور فرنزک میں پتہ جلائے کہ یہ تو ملکہ مکھی بن کے بیٹھے ہو گئے تھے یعنی کہ سب کو یہ فیڈ کر رہے تھے اور بہت سارے ایسے لوگ جو اس وقت بظاہر ہمیں بڑا پی ٹی اے کی حمایت کے اندر مظر آتے ہیں شاہین صاحبائی صاحب کے ساتھ میں رابطے میں کے علاوہ کوئی مہدی صاحب ہیں ان کے ساتھ بھی یہ رابطے میں تھے یعنی جتنے لوگ اس وقت پاک فوج کے خلاف یا پاک فوج کے سپہ سوزار کے خلاف پروپیگنٹہ کھٹے پائے جا رہے ہیں ان سب کے ساتھ عمجد شریف صاحب کے رابطے تھے ان کے ساتھ ان کے میسیجز موجود ہیں ان کو ڈیٹا ٹرانسفر ٹاپک ڈسکشن وغیرہ سب کچھ کرتے ہوئے یہ پائے جا رہے تھے ایمین یہ پاکستان کے اندر چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز ہیں چھوٹے چھوٹے تو نہیں ہیں اب کروڑو پتی ہو گئے ہیں تو وہ جو ہیں وہ لوگ جو کہ ہو گئے ہیں ایسے یہ ان کو بھی فیڈ کرتے ہوئے پائے گئے ہیں تو اس ڈیٹا کی بنیاد وہ ایک ریٹائرڈ جو وہ ایک ریٹائرڈ آرمی آفیسر ہے اس کے بعد وہ ایک اب تو تجزیہ کار ہے میڈیا پر وہ بہت زیادہ فریکوئنٹ لی آتے ہیں تو رابطے ہونا تو کوئی ایسی 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 چیز کی بات نہیں ہے لیکن کیا ان کی چیٹ سے یا ان کے میسیجز سے کوئی ایسی چیز بھی جو ہے وہ ملی ہے جس کے اوپر کوئی مطلب اس طرح کی ان کے خلاف کاروائی بھی مجھے یہ ہی بتایا گیا میں نے آگے سے کہا کہ کاروائی اسی طرح کی ہوگی کہ تیسے دن بیل ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ دیکھئے گا جنرل سب بولیں کہ نہیں میں نے کہا جی پشلی دفع بھی آپ نے کہا تھا کہ وہ بولیں کہ نہیں لیکن وہ پھر تیار ہو گئے اور دھڑا دھڑ اس نے بلاو کر دیئے ٹوٹی فور آن سے ریادہ گزر گئے ہیں جنرل سب بولیں نہیں ہیں ٹھیک ہے ہم بتانا تو چاہیے تھا کہ میرے ساتھ وہاں پہ کیا ہو پچھنا تو ہم نے بھی بتایا ہاں اور وہن کا بیلہ چلتا بھی بہت بارال ہمیں تیار رہنا چاہیے ہمارے بہت سارے جنرلسٹ کنید جو ہیں وہ جائیں گے اندر اچھا تو یہ سارے جنرلسٹ جو ہیں انہی کی قسمت میں ہیں یا سیاستدانوں کی قسمت میں ریٹائر فوجی افسرات جو ہیں جو کہ اس وقت ادارے کے بارے میں ناصل جبا گفتتے پائے جاتے ہیں جو پڑی عدد وہ پہلی ترجیح ہوں گے اور یہ جو یوٹیوبر ہیں یہ دوسری ترجیح ہوں گے تو سر اس طرح کی کیا اس کی کنڈیشن میں پہ یہ الیکشن ہو جائیں گے یہی ایک تیسرا سوال بنتا ہے کہ جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو کیا الیکشن ہو جائیں گے تو پھر وہاں پہ جہاں پہ ہم یہ ایک چینج آف یوز کر رہے تھے تو وہاں پہ ایک نیسری باز آئی کہ ہو سکتا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپلیکشن لے کے خود چلی جائے عدالت میں کہ سبائی اسمبلیوں کے انتخابات جو ہے ان کو ٹلے کر دیا جائے اب یہ ایک ناقابلہ یقین بات لگتی ہے لیکن انہوں نے کہا کہ دیکھئے نا یہ قومی اور سبائی اسمبلیوں کے الیکشن مانگ رہے تھے لیکن قومی اسمبلی کے الیکشن اب آئے ہی تو انہوں نے جا کے عدالت سے اسٹے لے لیا اور اب وہ نہیں ہیں مطلب کہ اب وہ قومی اسمبلی کے زمنی الیکشن نہیں ہونے جا رہے اس کے باوجود کہ وہ قومی اسمبلی کے اندر نہیں جا سکتے سپیکر وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے ڈنڈا لے گئے کہ آؤ تو صحیح صحیح جس طرح سے صحرح اپنے گرفتاریوں کی بات تھی تو اگر ہم دیکھیں تو پہلے سیاستانوں کی بات کر لیں تو مریم نواز پہ ایک سکھر میں ایک مقدمہ درج ہو گیا ہے عمران خان کے خلاف جو ہے وہ توہین عدالت کی درخواست دائے ہو گئی ہے تو یہ سارے اب یہ جو لڑائیاں ہیں کیا عدالتوں میں لڑی جائیں گی آئندہ الیکشن جو ہے وہ شاید عدالتوں میں ہی ہوں گے کیونکہ جس طرح عدلیہ جو ہے عدلیہ کو ہر معاملے کے اندر گسیٹ کے ہم لے آتے ہیں ہمارے سیاستدان وہ خیر پی ٹی آئی والے تو خود کو سیاستدان نہیں کہتے لیکن یہ ہے کہ پی ٹی آئی جس طرح کسیٹ کے لے آتی ہے عدلیہ کو اس میں یا دوسرے سیاستدان لے آتے ہیں تو مجھے پتہ نہیں کیوں لگتا ہے کہ الیکشن عدالتوں میں ہوں گے لوگوں کے سامنے نہیں ہوں گے کیونکہ اگر عدالت نہیں جائے گی تو بندہ جیتنے کے باوجود بھی تو نہیں نہ جا سکے گا تو اس سے پہلے تھوڑا سا اس حوالے سے ہوگا شوڈاؤن عدلیہ vs politics ایک شوڈاؤن ڈیو ہو گیا اس وقت کچھ لوگ کہتے ہیں چھے کے قریب ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اس سے بھی زائر ہیں سرویز کی کمپنیاں ہیں مختلف قسم کی نا جیسے وہ گیلپ سرویز ہوتا تھا جیسے آئی ایس ہوتا ہے جیسے ہیں جو سروی کر کے دیتے ہیں لوگوں کے وہ ایمان خان صاحب نے ان کی خدمات لے رکھی ہیں وہ ہر ہفتے ان سے سروی کرواتے ہیں اب وہ کمپنیاں جو ہیں اور وہ سائنٹفک سروی ہوتے ہیں ان کی اور جمعہ تفریق بھی ہو سکتی ہے لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھئے کہ جب سے امران خان صاحب اقتدار میں گئے ہیں اس کے بعد امران خان صاحب کی طرف سے مسلسل ان کو اس سروی کے حوالے سے دیا جاتی ہیں مطلب ادائیگیاں کی جاتی ہیں وہ مفت کام تو نہیں کرتے نا تو ان کا ایک مالی تفاہد وابستہ کیا ہے امران خان صاحب سے پرمنٹلی ہر ہفتے وہ اسائنمنٹ جو آپ کو سالوں میں ایک دفعہ ملتی ہے وہ آپ کو ہر ہفتے مل جائے ٹھیک ہے نا تو آپ آدھے پیسوں میں بھی ایک پیسار ہو جاتے ہیں نا کیونکہ آپ کو پتا ہوتا ہے کہ اس ہفتے میں نے یہ سروی کر کے دینا اگلے ہفتے پیس دینا اس سے اگلے ہفتے پیس دینا ہے تو تقلیباً پچاس ایک سرویس تو وہ کر کے دے چکے ہیں اس کے مطابق امران خان صاحب جو ہیں جہاں اس دن وہ نکلے تھے ان کی جو قبولیت کی شرعہ تھی وہ ایٹی سکس پرسنٹ تھی باقی چودہ پرسنٹ باقی پارٹیوں کی اور ایٹی سکس پرسنٹ تھی یہ دو ماہ پہلے جو تعدہ ترین سروی آئی 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 ایس نے کر دیا تھا اس کے مطابق امران خان صاحب کی قبولیت سے کرا جو ہے وہ اکامن فیصد پہ آ چکی ہے چھاسے فیصد سے گر گئے اب اس میں کیا ریزنگ ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے لیکن ڈومینٹ اکسریت کے ساتھ وہ پھر بھی ایگزسٹ کرتے ہیں اس وقت تک نیشنل تھی نام پہ علینا میں دیکھا جائے لیکن بات یہ ہے کہ ہم پارلی مانی جمہوریت کے اندر آپریٹ کرتے ہیں جس کے اندر کونسٹیچوینسی میٹل عمران خان صاحب ساری سے نہیں لڑ سکتے اور صوبائی کا الیکشن تو شاید وہ نہ چڑے اور قومی کا بھی ان کو نگر دیا جائے تیریان کیس کو جواز بنا کر تو اگر انہوں نے کینڈی ڈیٹ اتارنے ہیں وہاں پہ اور کینڈی ڈیٹ عمران خان کے نمائندے تو ہو سکتے ہیں عمران خان نہیں ہو سکتے ایک چھوٹی سی چیز میں جاتے جاتے آپ سے اور پوچھنا چاہوں گی کہ اگر اب واقعی سیریسی نون لیگ نے بھی یہ سوچ گئے کہ ہم الیکشن میں اترتے ہیں اور ہم اکسریت حاصل کر سکتے ہیں تو یہ اب نون لیگ یہ الیکشن مریم نواز کے سر پہ ہی لڑے گی کہ نواز شریف صاحب کے آنے کے کوئی مکانات ہیں میرا تو وہی خبر ہے کہ اگر الیکشن ہوں گے تو اس سے پہلے نواز شریف صاحب کو آ جانا چاہیے اگر وہ ابھی بھی نہیں آ سکتے تو پھر کتا آئیں گے عدلیہ نہیں بیسیکلی مسئلہ یہ ہے نا کہ وہ کہنے ہیں کہ ہم نواز شریف کو دوبارہ نکانے دے گے اور عدلیہ اس حوالے سے اپنے ارادوں کا اظہار کر رہی ہے ہر گزرتے دن کے ساتھ جس طرح وہ فواد چاہدی صاحب ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ چیف جسٹس پاکستان نوبر عطاب اندیال صاحب ادردر ہو رہے ہیں تو ان کو اپنی جگہ پر قائم رکھنے کے لیے چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کی ان کے ساتھ ملاقات کروا ہو جس طرح وہ اپنے بھائی کو کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے وہ ملاقات جنرل ملاقات ارین کروا رہے ہیں تو یہ میرا مطلب ہے کہ ایسی صورت کے ادر ان کا خیال ہے کہ اگر واپس آگے اب کے بعد جیل ہی جانا ہے تو ہم نے نہیں واپس لے کے آنا تو ابھی تک لیکن سر ان کے واپس آنے سے لوگوں کو ایک میری جائے گینا کہ وہ پاکستان کی عوام کے لیے واپس آئیں تو پچھلی دفع جب واپس آئے تھے کہ لوگوں نے کیا کر دیا تھا ان کو ووٹوں سے مالا مال کر دیا تھا خیر پنجا آپ میں پچھلی دفع بھی سنگل لائے وہ تو ان کے اپنے بھائی وہ تو ان کے بھائی بھی پاکستان کیا تھے کہ ہم کیا کریں ملہ ترین صاحب کا ہیلیکاپٹر دیا جہاز نہ چلتا تو وہ سنگل لائے پارٹی تھی لیکن پھر جب عمران خان صاحب نے اسرار کیا تو فیح صاحب نے وہ جہاز چلایا اور پھر جو ازاد لوگ تھے ان کو لاعلا کے تو پی ٹی اے میں شامل کیا گیا تو ان کی مجورٹی تخلیق کی گئی لیکن اس کا ایک مطلب اس کا یہ بھی ہے کہ اگر یہ ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پی ٹی آئی وہی جو پچھلی دفعہ کی چھتیس قومی اسمبلی کی اور تقریباً اس سے عادی اتنی اتنی پنجاب اور قومی اسمبلی کے اندر وہاں پہ چلی جائے گی اس کا نتیجہ کیا نکلے گا اگر ہم اس بات کو اسی طرح فیس ویلیو پہ لے لیں اگرچہ میں ان نتائج سے اگری نہیں کرتا میں آپ کو الیکشن سے پہلے جو سروے ہوں گے اصل سے ایکچل سروے جو ہوں گے ان کی نتائج بھی عرض کروں گا لیکن اگر اس کو ایسے لے دیا جائے تو پھر عمران خان صاحب تو ایسے نتائج کے بعد گھر میں نہیں بیٹھنے لگے اس کا کیا مطلب ہوگا کہ یہ جو اس وقت غیر لیکنی کی صورتحال ہے پولیٹیکل انسرٹینٹی ہے یہ کنٹینو کرے گی اور اس وقت ہم ایکانومی کے لئے پر کے اوپر بیٹھے ہوئے اور ایسی صورت کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں ہو جائیں گی کہ جو ہم نہیں چاہتے اور جو میں دھرانہ بھی نہیں چاہ رہا یا مو سے بھی نہیں کہنا چاہ رہا بلکل تو ناظرین آپ نے رضیان جزی صاحب کا انیلیسس ہونا کہ آنے والے دن جو وہ بہت ایمپورٹنٹ ہونے والے ہیں اور ان میں کچھ بھی ہو سکتا ہے بہت سے گرفتاویاں بھی ہو سکتے ہیں بہت زیادہ پلیٹیکل انسرٹینٹی بھی جو ہے وہ سامنے آئے گی لیکن جو بھی خبریں آتی ہیں اس پر ہم رضیان جزی صاحب کا انیلیسس آپ کو سنواتے رہیں گے اور آپ کو آگاہ بھی کرتے رہیں گے آج کی ویڈیو کے لیے اتنا ہی ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی رائے سے زیادہ آگا پیجئے گا انتیل دا نیکس ٹائم اللہ حافظ موسیقی کسٹمر آتے ہیں بیٹھ جاتے ہیں بس پر کہیں نہیں جاتے ٹائر لے کے جاتے ہیں بیا میں زہری زہری کا پیرا پیرا ہے پیرا قادرے تے خان بادرے ایک دن پی لئیے پنگ پنگ کی تا تنگ پھر چھڑ گی وڈی جنگ اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ٹائروں کی دکار میں موجود ہوں اگر آپ یہ سمجھیں کہ میں ٹائر خریدنے آئے ہوں تو ایسا نہیں ہے کیونکہ ان میں سے کوئی بھی ٹائر میری موٹسیکل کو لگتا نہیں ہے میں نے گزرتے میں دیکھا کہ یہ شخص جس کی ٹائروں کی دکار ہے یہ آپ پر ہارمونیم بجا رہا ہے اسی سے جانتے ہیں کیا کام نہیں ہے اس کے پاس تو اس نے ہارمونیم بجانا شروع کر دیا ہے یا اس کو شوق ہے تو چلتے ان سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں ان سے آخر یہ کیا ماجرہ سارا بھائی جان کیا عال ہے آپ کا بھائی جان کیا بات ہے کام شام نہیں ہے آپ ہارمونیم جا رہے ہیں یا گاکوں کو گرنے کے لیے اپنے ہارمونیم رکھا ہو ہے شوق ہے کیا ہے؟ میں آپ کو بتایا جی مہنگائی اتنی ہو گیا کاروبار تھوڑا کام ہو گیا تو میں نے میوزک شروع کر دیا اچھا، یہ میوزک آپ کب سے کر رہے ہیں اور آپ کبھی سامنے تو آئے نہیں جی انشاءاللہ آپ آگئے ہیں تو میرے مجھے پکھی امید ہے کہ آپ کا چینل مجھے آگے لے کے جائے گا انشاءاللہ یعنی کہ آپ کا انتظار تھا آپ کو میرا انتظار تھا جی جی ہے صحیح ہے لیکن یہ آپ گاتے گیا ہی ہیں تو بھی تو ہمیں تھوڑا سا بتائیں ہم سنتے ہیں جی یہ کیا کہتے ہیں میرا دل یہ پکارے آجا میرے غم کے سہارے آجا بھیگا بھیگا ہے سامنہ ایسے میں ہے تو کہا میرا دل یہ پکارے آجا تو نہیں تو یہ رت یہ ہوا کیا کروں کیا کروں دور تجھ سے میں رہ کے بتا کیا کروں کیا کروں آپ یہ گانا کہا رہے ہیں اور وہ مجھے سین یاد آ رہے ہیں وہ کس طرح کرتی ہے مجھے میرے میں نا یہ گانا سن کر وہ فیلی گانا شروع ہو گئی وہ بجے تو اس کا نام ملی آتا جس لئے یہ ہٹ کی ہے گانا اچھا یہ جو آپ کام کر رہے ہیں جو یہ کرتے رہے ہیں ان کی تو قبروں پہ بھی کوئی نہیں جاتا کہاں سے شوق پڑ گیا آپ کو یہ سار یہ شوق تو مجھے ویسے بچپن سے ہی ہے اچھا تو ابھی سکھرا سٹارٹ کی ہے استعجی سے کلاسیکل اچھا یہ خاندانی پیشہ ہوتا تھا یہ جو منتقل ہوتا تھا تو آپ کا کیا کوئی خاندانی بیک گاؤنڈ ہے یا پیشہ ہی میرے جو استاج جن سے میں نے سکھرا سٹارٹ کیا ہے آپ کو پتا ہے کافی گرانے شام چوراسی پچاسی چھاسی مددب یہ ہے کہ یہ کسی کی وراثت نہیں ہے کوئی بھی محنت کرے گا اسے یہ ضرور ملے گا یعنی کہ یہ ٹیلنٹ ہے بیسیلی ٹیلنٹ ہے اچھا اب تو کلاسیکل کا دور ہی ختم ہو گیا ہے لیکن آپ نے بڑا مزے کا گانا بھی وہ کون سا تھا بھی جو آپ نے کہا ہے مجھے صرف اس کا ڈانس ہی آتا ہے مجھے پیسی گھن گنا کے بتا دیں بھیگا 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 یعنی کہ کلاسیکل گانے آج کل تو میوزک سے جو ہے نا سٹیج پھٹے تو ہر دیتے ہیں لیکن یہ بھائی نے آرمونیم سے اتنا ضرور دیں اچھا مجھے بتائیں ساتھ بڑے خان صاحب جی جی بہت بڑا نام ہے ان یاد پیاں کی آئے حیرہ یہ دکھ سہانا جائے حیرہ یاد پیاں کی آئے حیرہ اچھا مجھے بتائیں تبھی کوئی گاہ کھایا ہوا آپ کے پاس ٹائر دلوانے جی جی اس نے آپ کو کہہ دیا ہو کہ آپ گانا سنا ہے یا آپ نے اس کو کہا بیٹھویا ہے میں تمہیں گانا سنا دیتا ہوں جی جی بالکل ایسا ہوا ہے اچھا اکثر میں پریکٹس کرتا ہوں تو کسٹمر آتے ہیں وہ بیڑھ جاتے ہیں بس پر کہیں نہیں جاتے ہیں ٹائر لے کے جاتے ہیں اچھا ابھی تک ویسے آپ کو کسی بڑے فریر فارم پر موقع ملا ہو وہاں پر کام کرنے کا نہیں ایسا دو ابیلیو تک نہیں ملا ناظرین میں اس وقت جرمہ شہر راولپنڈی اسلام با جن کو کہا جاتا ہے میں راولپنڈی میں مجود ہوں ٹائر مارکٹ میں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر نوجوانوں میں کتنی صلاحیتیں ہیں نہ ہی کوئی خاندانی یعنی کہ کوئی ان کا سنسلہ ہے صرف ایک ٹیلنٹ ہے ایک شوق ہے اور آپ نے ان کی موسیقی بھی سنی ان کا ہارمونیم کا جو بجانے کا سٹائل آئیاں جو اس میں مہارت ہے وہ بھی دیکھی لیکن افسوس تو یہ ہے کہ ہمارے حکمران اس قسم کے ٹیلنٹ کو کس طرح ویسٹ کرتے ہیں اگر بندہ پاکستان سے کہیں باہر ہوتا ہے یقیناً آج اس کے پاس کوئی بلڈ پویٹ فارم ہوتا باہر ہم اور کچھ سنتے اور کیا آتا ہے جی آپ کو یہ بتائیں اور ایک آپ کو ایک کومیڈی سانگ ہے وہ سنا دیتا ہوں جی سنا دیتا ہوں ایک پشتو گانا ہے اس کا ہم نے پنجابی میں کیا ہے اس کو لیکن پہلے پختون بھائیوں سے مادر کر لیں یہ نا ہوگے کوئی ہمیں جو آپ جی جی میں سب سے پہلے مادر کرتا ہوں کیونکہ ایسا بھی یہ کوئی آسی ورڈنگ نہیں ہے صرف شکل کے لیے لیکن ہمیں اپنے پختون بھائیوں کے جذبات کا احترام کرتے ہوئے گانا سنا دیں گے او پیرا او پیرا او پیرا او پیرا لڑکا ہی جا فوزی پرزی کا پیرا ولی ورنے خواب ری خیری کا پیرا او پیرا او پیرا او پیراuego پیرا لڑکا ہی جا فوزی پرزی کا پیرا او پیرا او پیرا او پیرا ہوئے پیرا او ہو پیرا او یو ذلے ماتا اس پر لے اکھایا یو زلے ماتا اس پر لے اکھایا بیا میں زرے زرے کپیرہ ولے ورنے خواف ری خیری کپیرہ او پیرہ او پیرہ ہائے پیرہ اب اس کا جو ہم نے پنجابی میں ورڈنگ ڈالی اپنی چاہے پنجابی ورڈنگ شروع نہیں لگے لڑکا ای جاکتی منہ دوست فقیرہ وڈا والے خان منہ دیار بشیرہ لڑکا ای جاکتی منہ دوست فقیرہ وڈا والے خان منہ دیار بشیرہ پھر قدیرہ پھر نزیرہ ہائے قادرہ او اے خوئے خان بادرہ او اے خوئے خان بادرہ قادرے تے خان بادرے ایک دن پی لئیے پنگ پنگ کی تا تنگ پھر چھڑ گی بڈی جنگ پنگ کی تا تنگ پھر چھڑ گی بڈی جنگ اکی چائی مولی شولی تے دوے چایا خیرہ وڈا والے خان منہ دیار بشیرہ پھر قدیرہ پھر نزیرہ او اے خوئے خان بادرہ میں احران ہوں کہ آپ نے نا صرف آپ کو یہ جو ہارمونی بجانے کا آٹ آتا ہے آپ نے موسیقی بھی کیا ہے کیا آپ کوئی آپ نے اس قسم کا بھی بنایا ہے کہ اپنے گاکوں کو راغب کرنے کے لیے کوئی موسیقی بنائی ہو سب یہ ٹائر لینے آگیا بندہ آپ اس کو کس طرح سے کائل کریں گے بتائیں مارکٹنگ کا نیا ٹول آ رہا ہے پھر گیڑ گا تھے تھوڑا سا بتا دے رہا بتائیں کہ میرا ٹیم بہت اچھا ٹائر بہت اچھا بتائیں درا آگیا اتنی گندی حکومت ہم نے آج تک نہیں دیکھی جتنی چال رہی ہے اے کیا گندگار اس نے کافی ڈیسارڈ کیا ہے کہ ایسا بن سکے یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں یہ خوشحالی پر ڈیپینڈ کرتی ہیں اگر یہ معاشرہ خوشحال ہو وہاں کی صلاحیتیں نکھر کے سامنے آتی ہیں لیکن اس وقت آٹا چی گینی پر حکمرانوں نے لگا دیا ہے اگر کسی کے اندر کوئی صلاحیت ہے بھی تو وہ بھی آٹے والی لائن کے لگا ہے جو اندر لگا ہوگا اور وہاں سے آٹا لے رہا ہوگا صلاحیت کہاں جانی ہے اس کی تو ہمارے جو نوجوانوں کا حال اس وقت ہماری نوجوانوں کا کیا پورے پاکستان کا اچھا ایک چیز ہے اگر میں کہوں نا ساری صلاحیتیں چھوڑ کے بندہ ایک طرف جان لگا دیا ہے کہ میں نے سیاستدان بننا ہے یقین کریں پاکستان میں زندگی زبردست ہے ہم شروع کہاں سے ہوئے تھے آپ پھر سیاست پہ گئے دیکھیں نا کتنا زبردست پوٹینچل ہے کیا مہارت ہے بھائی کو یعنی کہ ٹائروں والی دکان پر آپ سوچ سکتے ہیں کہ کوئی شخص اس طرح کا بیٹھ کے اس میں ہونر ہو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ سات اسلامباد ہے یہاں پر کلچرل سینٹر ہیں یہاں پر ایکسیبیشنز ہوتی ہیں لیکن بجال ہے کوئی شخص کوئی حکومتی احتدار اس کو بلالے اس کو کہے یہ تریفی سناد لے لو یا آج یہاں پر کلچرل فیسٹیویل ہے ادر آگے کوئی اپنا پرفارم کرو آگے ہو نہیں کریں گے ان کو ضرورت ہی نہیں ہے ایک ساؤنگ ہے جو سرکاری ملازہ میں ان کو ممازد کرتا ہوں آج کل کے فوجیوں کے لئے تینو آکھے اسی پہرتی نہ ہو تینو آکھے اسی پہرتی نہ ہو تو ہوگے او زلیل سجڑا تو ہوگے او زلیل سجڑا او دال چھولے و دی صبح شام مل دی گال پوری نہیں ہوئی میرے دل دی گال پوری نہیں ہوئی میرے دل دی نہ لے آخ دینے گیڑے تے کھلو نہ لے آخ دینے گیڑے تے کھلو جیسے میں نے آپ کو کہا تھا تو یہ ایک بڑی مصبت قسم کی موسیقی بھی کر سکتا ہے لیکن حالات نے اچھی یعنی کہ شاعری تو کر نہیں سکے لیکن حالات کو کس طرح سے انہوں نے پورٹریٹ کیا ہے آپ کے سامنے ہے تو میں بڑا خوش ہوں اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ اس قسم کا جو ہمارا سرمایہ ہے جو ہمارے ہنرمند جو نوجوان ہیں وہ لازمی نہیں کہ یہ ایک ٹائرول ہے اس کا یہ ہنر ہے یہ بہت بڑا ہے اس کو ایک پلیٹ فارم کی زورت ہے آپ لوگوں کی وجہ سے اس کو کوئی پلیٹ فارم مل سکتا ہے تو اپنا اپنا ایسا ڈالے تاکہ یہ ایک پاکستان کا مصبت چہرہ سامنے آئے تو دیکھتے رہے بھاگی ٹی وی موسیقی 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 رکو جارہ صبر گروہ جائیں گے جلدی ہو جائیں گے ٹونڈ رہے ابھی صرف بچیوں میں باس موسیقی فیلا تو کسیوں کو نہیں آئے آپ آئیں گے اے ہے رہا نہیں جاتا تڑپ ہی ایسی ہے لوگوں کے کپڑے ہوں ترہی آپ کھانے کھانے کی باس کہہ رہی ہیں سب باس بیٹا آپ کو سہی رہا تھا ہے موسیقی پہلی ٹرائے کرنے ہوں آپ ابھی چھالے میں آپ کرنا ہوں اسلام علیکم میں ہوں آپ کی مزبان آمنا اور آپ دیکھ رہے ہیں باغی ٹی وی اور جیسے کہ آپ لوگ دیکھ رہے ہیں اس ٹائم لوگ آمانہ مول میں ہیں اور یہاں پہ ہم لوگ بات کریں گے کافی لوگوں سے اور ان سے ڈیفرینٹ کویسٹنز پوچھیں گے ان کے لائف ایکسپریئنس پوچھیں گے اور ہم لوگ ٹائے کریں گے کہ ہم لوگ یہاں پہ بھی سٹوڈنٹس ڈونڈ ہیں اور کیونکہ جو سٹوڈنٹس ہوتے ہیں وہ بڑا شوگل میلہ لگاتے رہتے ہیں اور اند تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے گا سلام علیکم کیسے ہیں آپ آپ جیسے ہوں کچھ بھی نہیں ملے کچھ بھی نہیں کرتے ہیں پڑھتے بھی نہیں بہتے بھی نہیں بہتے جا رہا ہے سٹوڈنٹ سیے کر رہے ہیں کہاں سے کیسے جا رہے ہیں اور کب تک چھوڑنے گا رہا تھے یہ کمپلیٹ کریں گے انشاءاللہ کپلیٹ کریں گے جب ہی ہو گیا میرا نام حمزہ حمزہ آپ کو پساندہ جوں سبر کرو حمزہ کیا کرتے ہیں میں آپ کو یاد کرتے ہیں اس کے علاوہ اس کے علاوہ میں سڈی کرتے ہیں میں سی اس کر رہا ہوں یو سی بی سے مل رہی ہے میرا نام اون محمد اس کا کیا مطلب اس کا مطلب اپنا اور ویسے پانچتر پاک کے گھرانوں میں سے ایک نام سو اسے رکھا ہوا گیا میں سب کا ہوں سب کا ہوں جلدی ہو جائیں گے چونڈا رہے ہیں اچھا انس مجھے بتاتے ہیں آپ کی جانسی مجھے ہوگا انس کیوں اپنے یہ لائے دگری میں لازم سٹے جا رہا ہے دیکھیں دگری میں نے لازم سٹے جا رہا ہے آپ نے کی دیٹ کیسی کو کیا ہے نہیں مطلب آپ کی لائٹ کس نے تباہ کر دیا کس نے برباد کیا ابھی تک آپ نے کتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا میں نے ابھی تک کسی کو رہی کیا ابھی سوچ رہے ہیں کریں گے ایک کو گیا تھا تھا وہ ٹھوڑا مار کے چلے گی آجا گاڑ دیا کیوں کس بات سے کچھیں گے میں نے کہا کر دیا سے کیا آپ کی حرکت کی تھی آپ نے کیا حرکت کی تھی آپ نے میں نے اس کو گا تھا مجھے کھانا کھلا تو کچھیں گے آپ کھلا سوچ بھی بہت پر آئی ہو گی ایسے میں بڑا ست لاؤں آپ نے کہا میں کھائے بات جا دا ہوگیا میں نہیں کھلا سکتا میں نے کہا کھڑے اتھاری آپ کھانے 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 کی بات کھا سب بس پتا پرولی دل ہوئے جا رہا ہوں روینڈ لائف سیئر میں سکتے ہیں رونڈ بائے لکھ لاب اور لائف لائف آپ کی لائف کو بیتا کس نے خراب کیا میری لائف کو میرے فرنس نے خراب کیا کیسے یار انہوں نے مجھے فیل بھی کروایا اور کیا کہتے ہیں اور مجھے مطلب سٹوں میں لگا دیا سکرٹ پینے میں لگا دیا ایسی مطلب خراب گیا میری لائف خراب گیا آپ کی لائف اب تاک آپ کی لائف میں کس نے پروبلمز آپ کی لائف خرااب گیا صرف بچیوں نے یا حسر 갈 کھتا صرف بچیوں نے صرف بچیوں نے صرف بچیوں نے اب بھی قیرانہ بھی کہتے ہیں کہ کسی خراب的 من دیت نہیں کیا اب بچیوں نے کہا کب کب چینج ریتے ہیں اور اپکی فیلنگ کب کب چینج ہوائے کتنے منت بعد کتنے دیر بعد کو ا lil پکا repeated آپ کی لائف credential میری فیلنگ ہو چیئے گا جائے گی تو آمد اب ہاتھوں سے بجنے والا ڈھولیں کبھی بھی کچھ بھی بسند آجاتا ہے آپ کی لائف ابھی تار کس نے خراب کی ہے میری لائف ابھی تار کبھی خراب نہیں کر سکتا اور نہ انشاءاللہ کوئی کرے گا جو کرے گا وہ پھر کودی بھوک دے گا بہت دنجرس ہے آپ آمدللہ ہے دوست دوست ہو پھر انٹی پونٹی لگا دیتے ہیں آمدللہ کبھی لگائی ہے کسی کو ہاں لگائی تھی خود بھی کھالی تھی پھر سوڑی تھی اتنی صحت ہونی چاہیے کہ اگلے کو مارو تو اگلا پھر آپ کو مارے آپ پر داعش کر سکتا اگر تین چار مارے تو ایک کھانے کی صحیحیت بھی ہونی چاہیے what do you do for living I think on dad's money yet خود نہیں کماتے ہیں ابا جی کے پیسے پیاش کر نہیں تھوڑا online کام بھی ہے amazon وگیرہ اس میں بھی ڈلے ہوئے کچھ یہ کے ساتھا manage کر لیتے ہیں ہو جاتا ہے نے کتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا فیلا تو کسی کو نہیں آیا آپ اے رہا نہیں جاتا تڑپی ایسی ہے نہیں ہوں مشکریہ نہیں اپنی لائف میں ابھی آپ کی کیا ہے چاہا میری 822 22 میں ابھی تاں کسی کو 22 کے نہیں لگتا جھوڑ ہو رہے ہیں آپ 27 28 کے ہوں گے 22 میں ابھی تاں کسی کو ڈیٹ نہیں کیا فیلا کسی کو نہیں کیا ایسا ہونی سکتا آپ کو سہی رہاتا ہے مجھے ہلا نہیں تاں what do you do for living ابھی تو کچھ نہیں کری بھی کر وہ لوگ کو تنگ کر رہے ہیں ساتھ study کر رہے ہیں study کیا کرتے ہیں study ڈیٹ آئی سیس کر رہے ہیں physics کہاں سے منجاب کولی سے کوئیشن ہے نہیں کرتے ہی نہیں یہی تو دکھ ہے کوئیشن کرتے ہی نہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں منجاب کولی جولوں کو کو کر دے ہیں منجاب کولی جولوں کو ہی کہنے باز آجو تکھلو اچھی ارکتے نہیں کر رہے ہیں اب تم پاس نہیں ہو گیا انہوں نے دیکھ لیا تو بہا نہیں نہ کریں ہم پہلے کون سے ہوئے ہیں یہ بھی ٹھیک ہے ابھی تک آپ نے کتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا پہلی ٹرائے کرنے ہوں ابھی سالے کبھی میں آپ کرنا ہوں گوش سے میں ایسا تو ہوئی نہیں سکتا نا کہ آپ آپ نے ابھی تک کسی کو ڈیٹ نہیں کیا ہو ٹین کلاس میں کبھی بھی بچہ بھی ہوتے ہیں بچہ ایسا نہیں ہوتا آپ نے ابھی تک کتنی لڑکیوں کو ڈیٹ کیا میں نے آج تک کسی لڑکی کو ڈیٹ نہیں کیا کسی لڑکی کو ڈیٹ کرنے کا ہماری کوئی لڑکی ملی ہے مطلب نہیں کیا آپ پروچ نہیں کرتے میں پروچ نہیں کرتا اپنے اپنے تک ہی رہتا اپنے فرنس تک ہی کچھ رہتا آپ کوئچھ اڈوائز کرنا چاہتے ہیں اپنے ایم پر فوکس کرو اور کسی لوگوں کی باتوں پر زیادہ دیان دو سیکسس ہوتا بیتا کتے لڑکیوں کو ڈیٹ کیا ابھی تک نہیں کسی کو ڈیٹ نہیں کیا سی اے کر کے انشاءاللہ مجھے بتائیں کچھ بھی نہیں کر رہا کچھ تو کر رہے ہوں اس کے علاوہ کچھ تو کرتے ہوں اس کے علاوہ ملے بٹا مالا ٹھیک انس کچھ اڈوائز کرنا چاہتے ہیں آپ یوت کو اڈوائز میں یہی کرنا چاہتا ہوں ہر کسی کو بس اپنی لائف میں شیڈی کرو اپنی صحیح والی اور کوئی جوب دونڈا اور رام سے شادی کرو شادی آپ نے کپتہ کروانی ہے شادی میں سوچ رہا ہوں شادی میں سوچ رہا ہوں بزنس کروں گا بزنس کا میرا مائنڈ سٹر ہو بڑا لیڈر جو تھا وہ گیڈڑ بن گیا وہ غیب ہوں گیا وہاں سے کسی نے انکنفرمڈ خبر مجھے دی ہے کہ وہ سامنے امسائی میں اتضاز ایسن صاحب کا گھر ہے شاید وہاں چلے گئے دوارٹ آتے ہیں آج گرفتاری تو میں ہوئی چھاپا پڑ گیا تو آپ یہ سوچیں کہ چڑیل جو ہے میری کہاں کہاں سے خبر لے کے آتی ہے یوں کر کے سائن بنا رہے تھی ہٹ اپ مجھے گرفتار کرتے ہیں اور وہاں جاگتے ہیں مجھے بابا سہیر ہے پیز امیر کو ہاؤس ریس کر دیا گیا ہونا چاہیے ہاؤس ریس نہیں ہونا چاہیے اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے اس کو کوئٹا کی مچ جیل میں ہونا چاہیے سالے کم آپ دیکھ رہے ہیں مباشر لکمان یوٹیوب چینل میرا نام مباشر لکمان ہے آج اتوار کا دین ہے پانچ تاریخ ہے اور لوگ صبح کو چھوٹی منا رہے تھے تو گیارہ بجے قریب خبر آئی کی تھی اسلامباد پولیس جو ہے وہ عمران خان کو گرفتار کرنے کے لئے لہور آئے اچھا اب وہ آگی خبر وہ چل گئی خبر اس کے بعد خبر آئی کی تھی اسلامباد پولیس جو ہے لہور کی لوکل پولیس کے ساتھ رابطہ کرئے کہ وہ اس کو اکمپنی کریں وہاں پہ جا کے گرفتاری کے لئے وہ ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ علاقے کی جو پولیس ہوتی ہے اس کو انفارم کرتے ہیں ان کے بندوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں تو جب یہ خبر آئی تو میں نے چیک کیا میں نے کہا یہ آئی کہاں سے تو ان کا اسلامباد پولیس ہے ٹویٹ کیا تو میں نے اپنے دو دوستوں کو کہا کہ گرفتاری وغیرہ نہیں ڈالنی وہ پنجابی میں ہم کہتے ہیں ترا کٹ رہے ہیں عمران خان کا نہ اس کی دوڑیں لگواریں اور کچھ نہیں ہیں اور اگزیکلی ہوئی کہ تھوڑی دیر کے بعد اپنا وہ برگر بچوں کو فون گئے ہیں اور وہ دوڑیں کر کے مٹ سیکلیں اور گھڑیاں پک کر کے ڈر 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 زمان پارک پہ آگے پکنک کرنے نارے بازی عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے اس کو کراس مت کرو اچھا وہ جو اسمول کی ریڈ لائنیں بنا بنا کے کراس کر رہا ہے اس کا کوئی نی والی وارث ہے دیکن ایوی ایک ایس پی آیا ہے اسلام آباد کا اور تین اس کے ساتھ اہل کار تھے اب جب یہ آئے ہیں تو آپ سوچ لیں کہ کتنے کوئی ہے گرفتاری کے موڈ سے آئے ہوں گے کیونکہ کل پیشی ہے عمران خان کی وہاں پہ عدالت میں اور وہ وارنٹ نکلے گئے اس کے اور اس کو وہاں پہ آنا ہے اسلام آباد پولیس عدالت کے کہنے پہ وہ چکر ماری تھی اب پولیس آئی ہے وارنٹ لے کے اور وہ کہتے ہیں کہ ہم نے پنتر تک جانا ہے اور وہ عمران خان کے کمرے تک چلے گئے اور نارے بازی ہوتی رہی یہ بار کمرے میں بڑا لیڈر جو تھا وہ گیڑڑ بن گیا وہ غیب ہوں گیا وہاں سے اور وہ تھا نہیں مجھے نہیں کہاں چھپا ہوا تھا انہوں نے بادروم بادروم دیکھا لیکن وہاں پہ بھی نہیں تھا اس کے بعد انہوں نے کہا اچھا یہ تو کان کان تلاش کرے تو کسی نے انکنفرمڈ خبر مجھے دیئے کہ وہ سامنے مسائی میں اتضاز عسین صاحب کا گھر ہے شاید وہاں چلے گئے دوار ٹاپ کے مجھے نہیں پتا لیکن اب کسی نے کہا ہے اب ایسے موقعے میں لوگ باتیں تو کرتے ہیں لیکن ہوا کیا کہ اسلامباد پولیس تو آپ نے چلی گئی اور اب آپ یہ سوچیں کہ مجھے کیسے پتا تھا کہ آج گرفتاری نہیں ہوئی کیونکہ یہ خبر آئی اسلامباد پولیس سے انہوں نے ٹویٹ کی پھر آئی جی اسلامباد نے ٹویٹ کی کہ ہر حال میں ہم نے عمران خان کو گرفتار کر کے لکھے جائے پولیس کا یہ کام نہیں ہے کہ وہ ٹویٹیں کرتی رہے کہ جس نے بھاگنا ہے بھاگ جائے اور جس نے اپنے گائب ہونا ہے ہو جائے اور وہ پہلے سے انفارم کر کے آئے جب ان کی نیت ہوتی ہے نا گرفتار کرنے کی پھر وہ رات کے اندھیرے میں ہی آ جاتے اگر آج اتوار کے دن آنا تھا تو پھر ہفتے کی رات کو چار پائنٹ پہ دیں آ جاتے آپ کو یہ اتوار ہفتے اور اتوار کی جو درمیانی رات ہے اس میں تو آپ کو پتہ ہے کہ نالوگ ہونے تھے نا کچھ ہونا تھا تو یہ یہ بیسیکلی منٹل گیمز ہو رہی ہے یہاں پہ عمران خان کا اور آنا سناولہ نے اس کو ذرا جھٹکا لگایا ہے کرنٹ دیا اور وہ آئے وارنٹ ایک گرفتاری لے گئے وہاں پہ ایک جنگ کا مول بن گیا برگر بچے آگے سارے جو ہے وہ اب منگل کو عمران خان کو پیش ہونا ہے ہر حال میں توشہ خانہ کیس میں اب تو بھائی جن کا پلاستر بھی اتر گیا ٹانکا بہانہ بھی نہیں ہے وہ بار بار پریس کانفرنسے کریں میں نے اپنے وی لاؤکس میں آپ کو بتایا تھا کہ فروری کے آخر میں یا پہلے ہفتے میں مارچ کے عمران خان کی گرفتاری متوقع ہے آج گرفتاری تو ہی ہوئی چھاپا پڑ گیا تو آپ یہ سوچیں کہ چڑیل جو ہے میری کہاں کہاں سے خبر لے کے آتی ہے اکبر ناصر خان ہے اسلام بات کیا ہی جی وہ تو کہتے ہیں ہم جی وارنٹ دینے نہیں گئے ہم تو گرفتار کرنے گئے لیکن حقیقتاً وہ صرف وارنٹ دینے آئے تھے گرفتار کرنا ہوتا تو پھر وہ چھاپے مارتے اور وہ لے کے جاتے اور وہاں سے اس کے نوکروں کو اٹھا کے لے جاتے اور گھر والوں کو لے جاتے کہ یہ نہیں ملے تو یہ مل گئے وہاں پہ تو جو پولیس کا ایک طریقہ ہے اور اگر اس میں یہ برگر بچے اگر یہ آکے بیٹ میں شرنگیزی کرتے تو میں کوئی یقین دلا رہا ہوں ان کو مار بھی پڑی پڑنی تھی اور انہوں نے اندر جانا تھا لیڈر نے تو بھاگ کے آجانا تھا دو دن میں کوئی زمانہ تغیرہ لے کے کسی نے کسی عدالت سے ان بچوں کا فیوچر خراب ہو جاتا کیونکہ ان پہ پولیس پہ حملے اور کار سرکار مداخلت کے ان کے اوپر پرشے کٹنے تھے ان کے ساری عمر کے کہیں کے فیصے نہیں لگنے تھے ان کا کہیں جی انیورسٹیز میں وار ایڈمیشن نہیں بلنا تھا ان کو کام کرنے کے لیے ان کو بہت عذاب ہو جاتا تو شکر ہے ایسی سٹویشن نہیں ہوئی ہے لیکن خبر کے آئی ہے کہ جی لاہور ائرپورٹ پہ ایک تیارہ سٹینڈ میں رکھا گیا جس پہ لے کے جا گا اور اس کے بعد کہ اڈیالہ جیل میں کمرہ صاف کراتی ہے پولیس نے اس کے بعد یہ ایک خبر کہ اڈیالہ جیل میں وہ والا سیل صاف کروا ہے جو شاید کا کانباسی کے استعمال میں تھا کیونکہ شاید کا کانباسی اس سیل کے بارے میں بڑی تعریفیں کر چکی ہیں تو لوگوں کے ذہن میں ایک نقشہ ہے اس کا کہ سیل میں کیا ہو سکتا اور کیا نہیں ہو سکتا تو یہ ساری خبریں انہوں نے نکال دی تو اس سے آپ کو پتا چلے گا کہ وہ کر رہے تو آئے نہیں گرفتار شاہ محمود قریشی نے پریس کانفرنس کر لیا اور شاہ محمود قریشی کی باڈی لینگویج جو ہے نا وہ ایک لوزر کی باڈی لینگویج ہے وہ خود ابھی جیل سے نکل کی آئی ہیں بڑی ترلس ماجد کر گئے تو باڈ نکلیں پہلے تو وہ تارزن بن گئے تھے گرفتاری دینے جب گئے تھے اور یوں کر کے سائن بنا رہے تھے اور ہٹ اپ مجھے گرفتار اور وہاں جاکتے ہیں مجھے بابا سیر ہے مجھے بائلز ہے مجھے پلیس چھوڑ دو پھر عدالت میں اگلی دن ان کا بیٹا چلا گیا پھر فیملی چلی گی لیکن ایمویج تا محمود نے کہا کہ جی عمران کھان کہتے ہیں میں سب سے سمجھتا کرنے کو تیار اور یہ انہوں نے ویڈیو لنک میں اپنے کا بیسکلی عمران کھان چاہ رہے ہیں کہ بھائی خدا کے لیے میرے سے کوئی آیا ہے بات کرنے کے لیے اور کوئی ان سے بات کرنے نہیں جا رہا جنلال سے منیر سے تو وہ منت نے کر چکے ہیں کہ پلیس میرے سے بات کر لیں لیکن اسی سانس میں کہتے ہیں پچھلے کے اوپر جو ہے وہ گداری کا مقدمہ ہونا چاہیے تو ان سے بات کون کرے گا ان پر اعتبار کون کرے گا ان کو ٹرسٹ کون کرے گا تو اب وہ تو کشتی ہے عمران کھان نے کودھ جلا کے رکھ دیں تحریک انصاف یہ چاہتی ہے کہ جی سسٹم میں حصہ مل جائے ان کو کسی طرح اور واپس سسٹم میں آ جائے تھی دونوں اسیمبلی ہاں کی تھی یا دونوں حکومتیں ہاں کی تھی ہم چیک چیک کر اس وقت کہہ رہے تھے کہ اپنے پیروں پر توڑے مت مارو لیکن مجال ہے کو اکل کی بات جو ہے وہ سمجھ آ جائے جب تک وفاق میں بادشاہ سلامت کے لیے کرسی نہیں خالی ہوتی بادشاہ سلامت جو ہے ملک میں عدم استقام بنا کر رکھیں گے باٹم لائن ان کی یہ ہے کہ اگر یہ حکومت مل بھی گئی تو پرویز علیہ کو مل جائے گی وہ حکومت مل بھی گئی تو چلو محمود خان نہیں ہوگا اس بار عاطف خان ہو جائے گا کوئی اور وزیر اعلیٰ ہو جائے گا لیکن وہ بھی اس کی کرسی نہیں ہے اس کی کرسی تو اسی وقت ہے کہ جب شباز شریف کرسی سے ہٹیں گے تو بھائی جن عمران خان کو امید ہے کہ پھر ان کو وہ ملے گی تو ان کو یہ اب بیل منڈے چڑھائی دیتی نہیں ہے الیکشنز کے حوالے سے بڑی باتیں ہو رہی ہیں لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جی الیکشن کمیشن تو اب سیریس ہے الیکشن کمیشن تو سیریس ہے لیکن کرائے گا کیسے یہ اب منڈے کے بعد سے پتا چلنا شروع ہوگا ٹیوزڈے کے بعد سے اور میں آکا بتاؤں اتنا آسان نہیں ہے نہ ابھی اس کی رقم ہے نہ ابھی اس کے آروز ہے نہ ابھی اس کی سیکیورٹی ہے ہلکا بندیاں ہونی ہے ابھی ابھی تو آپ کے مردم شماری کمپلیٹ ہونی ہے تو الیکشن کمیشن نے کنٹیمٹ سے بچنے کے لیے تو یہ کروائی کرتی سب کو لکھ دیا کہ ہم نے یہ الیکشن کرانے اور اس ڈیٹ پر کرانے اب اگر نہیں ہوتے تو وہی جواب لے کے وہ عدالت پہنچیں گے کہ مائی باپ ہمارا قصور نہیں ہے آپ جانے اور حکومت جانے اب یہ ڈیلے ہوگی یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں اور یہ اب عمران خان کو سمجھ آگئی ہے کہ اس کے پیسے بھی خرچ ہو رہے ہیں اس کی انیجی بھی خرچ ہو رہی ہے الیکشن کیمپین کے لیے اور اس کو الیکشن نظر بھی نہیں آ رہے ہیں مفتہ اسماعیل نے اپنے ایک انٹیوی میں کہا کہ جب میں وزیر خزانہ تھا تو عساق دار روز لندن سے بیٹھ کر مجھے آر میٹنگ میں ڈاٹتے تھے اور وہ کہتے تھے کہ مجھے یہ اچھا نہیں لگائی ہے اچھا نہیں لگائی ہے کیا کیا ایسا نہیں چلے گا عصد کے لیے آدمی کام کرتا ہے بیسکلی اب سمجھ آئیے کہ وہ اپنی انہاں کو رو رہی ہیں ان کی لڑائی صرف یہ ہے کہ مجھے وزیر خزانہ رہنے جانا تھا جو تم کہہ رہے تھے میں وہی کر دیتا مجھے کیوں ہٹایا اور مجھے کیوں نکالا یہ وہی نعرہ جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو گیا کل رات کو خبریں آئی تھی کہ جی فیض امید کو ہاؤس ریس کر دیا گیا لیکن اس کا کوئی صداقت نہیں ہونا چاہیے ہاؤس ریس نہیں ہونا چاہیے اس کو تو جیل میں ہونا چاہیے اس کو کوئٹا کی مچ جیل میں ہونا چاہیے اور اس کو وہاں پہ ڈیت سیل کے اندر ہونا چاہیے فیض امید کو تو جتنے اس نے بڑے بڑے گناہ کی ہیں جتنے بڑے بڑے اس نے گھٹی آرکتیں اس ملک کے خلاف کی جتنے سب سے بڑا جو ہے وہ ٹی ٹی پی کو فٹ ورڈ پروائیڈ کرنا ہے ٹی ٹی پی کے ہاتھوں اپنے افواج پاکستان کے لوگ شہید کرانا ہے اپنے معصوم شہریوں کو شہید کرانا ہے کیونکہ نہ یہ وہ اپیسمنٹ کی پالیسی دیتے ان کو سیٹلمنٹ کا پلان بناتے نہ یہ سب کچھ ہوتا ہے یہاں پہ تو فیض امید کے ساتھ تو وہ ہونا چاہیے جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس کو تو وہ جو آپ سنتے تھے نا کالا پانی اس سے بھی کوئی بری جگہ اس کے لئے نکالنی چاہیے اس کو وہاں بیٹنا چاہیے لیکن انیوے ابھی اسی گرفتاری کا ٹائم نہیں ہے ہو جائے گا ٹوڑے دن کی بات تک صبر کریں آہستہ آہستہ سب ہو جائے گا فرق صرف اترا ہے یہ گرفتاریاں ہو کیوں نہیں رہی لوگ مجھے فون کر رہے ہیں آج عمران خان کو کرنا کر ہی لے تیارے انتفاہ گرفتار اور بھائی عدالتیں دو دو گھنٹے میں چھوڑنے کو تیار بیٹھی آپ کو بتا ہے اور وہ جب بھائی جانے اس وقت دو دن کے دورے پہ قطر گئے ہیں ان میں ان کی کمر میں اتنی طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ کھڑے ہو سکیں کوئی مشکل فیصلہ کرنے کے لئے اس لئے تو ان کی اپنی سیاست اور حکومت دونوں زمین بوس ہو چکی ہے اور یہی ایک حقیقت ہے اتوار پائنٹ تاریخ تک کے لئے اتنی مزید اپ ڈیٹس آتی ہے اور میں آپ کو ضرور بتاؤں گا اس چین کو سبسکرائب کریے گا بیل آئیکن کو پریس کریے گا اللہ حافظ بچہ کب ہو رہا ہے اگر ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں تو ہماری شکل دیکھتے ہی لوگوں کو بچے کیوں یاد آتے ہیں بھائی اگر شادی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے نا بچے فوراں نکالو ٹوکو فو بیا جن عورتوں کو ہوتی ہے ان کو وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا بچہ فیر آف پریگننسی آف اور چائل برد ہوتا ہے یہ مرد اور عورت کی اپنی چوئس ہونا چاہے گی اسلام علیکم ناظرین پروگرام یاسمین کی بیٹھر کے ساتھ مہوں آپ کی ملوہ نفیقہ رہا ہو اور میرے ساتھ موروید ہے میڈم یاسمین آفتاب علی صاحبہ اسلام علیکم والیکم السلام ہم نے بچوں کے حوالے سے اور پیرنٹس کے حوالے سے بہت سے ویلوگز کیے جنہیں آپ نے بہت زبردست قسم کا ڈیٹا بھی اپنا شیئر کیا اور انیلیسز بھی دیا لیکن ایک چیز جو آج کل سوسائٹی میں بہت زیادہ دیکھنے آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ بہت سی فیمیلی جیسے ہوتی ہیں جن کے بچے نہیں ہوتے لیکن کچھ ایرینٹس بھی ہوتے ہیں جو شاید اپنی کچھ ذاتی وجوہات کی بنا پر for the time being بچے پیدا نہیں کرنا چاہتے لیکن ہماری سوسائٹی میں ان کو بہت عجید طرح سے دیکھا جاتا ہے تو اس حوالے سے آپ کیا کہیں گی آپ کا کیا جو ہے وہ کہ اس طرح کی صورتحال میں being a citizen ہمیں کیا کہنا چاہیے فیفہ جب ہم نے overpopulation پر پروگرام کیا تھا تو ایک صاحب نے مجھے approach کیا اور اپنی کہانی سنائی اور انہوں نے مجھ سے بہت request کی کہ میڈم اس چیز اس پروگرام کو اس topic کو بھی آپ اٹھائیں انہوں نے مجھے بتایا کہ ان کی وہ اور ان کی بیگم ہم ان کو اشر بلا لیتے ہیں پانچ سال شادی کو ہو گئے بچے نہ ہو پائے وہ باہر ہیں اور بیوی کو ڈیڑھ سال ہو گیا ہے وہ پاکستان نہیں آئی نہ وہ آنا چاہتی ہے وہ کہتے ہیں پہلے میں سسرال والوں کی باتیں سنوں جو شکل دیکھتے ہی شروع کر دیتے بچا کب ہو رہا ہے پھر مہکے والے کہتے ہیں بچا کب ہو رہا ہے پھر دوست کہتے ہیں بچا کب ہو رہا ہے پھر محلے والے کہتے ہیں اور اگر کوئی دوستوں کے والدین بچ گئے ہیں تو وہ بھی کہتے ہیں بچہ کب ہو رہا ہے تو مطلب ایک آپ کا مکمل فوکس ہر ایسپیکٹ سے ایک کپل کی لائف سے چھوڑ کے آپ اتنے کسی کے نیجی معاملے میں دخل اندازی دے رہے ہیں جو آپ کا حق نہیں ہے اور تو اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری بیوی جب پاکستان میں تھی اس نے اپنا ٹیسٹ کر آیا تو اس میں کوئی ایشو نہیں تھا تو جب میں ادھر آ گیا تو میرے تایا نے مجھے پیغام بھیجا کہ تم اپنا سپرم ٹیسٹ کر آؤ اور مجھ کو اس کی ریپورٹ بھیجو اب ہی سیٹ کے میم مطلب تاہاں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مطلب ان کی اس نے پرسنل میٹر میں انٹریفیر کر رہے ہیں اور یہ دیکھیں ہم لوگوں کا کام یہ یہ ایک بہت گہرا سوال ہے میرا ان لوگوں سے مہلے والے ہیں دوست ہیں کوئی بھی لوگ ہیں کہ ہر ایک کی ایک پرسنل لائف ہے ہو سکتا ہے کوئی شخص اللہ کی طرف سے دیر ہے اور کوئی اس کا مسئلہ نہیں ہے لیکن آپ کیوں پوچھ پوچھ کے قرید رہیں مطلب آپ کی ایکچولی یو نیڈ ای لائف آپ ہر ایک کے معاملات میں دخل اندازی کریں گے یا ہمارے معاملات میں کوئی کرے تو میں اچھا نہیں لگے گا تو اس قسم کی بات چیت کرنا اور ہر وقت اس معاملے کو اٹھانا دوسرے افیفہ مجھ سے ان صاحب نے ایک سوال پوچھا کہنے لگے کہ میڈم عموماً اب تو بچے جہاں نوکریاں ہوتی ہیں وہاں چلے جاتے ہیں وہ دور تو ختم ہو گیا کہ وہ ماں باپ کے ہی پاس بیٹھیں اور وہیں پہ اپنی روزی روٹی کمائیں خاص کر آپ کو پتہ ہے پاکستان میں جو حالات ہیں اس وقت بہت لوگ باہر جا رہے ہیں برین ڈرینڈ بہت ہو رہے ہیں اکثر لوگوں کے بچے باہر ہوتے ہیں تو ایک میرے جاننے والے میں آپ کو یہ ضرور بات بتاؤں کہ ایک بھائی بین والد کی ڈیتھ ہو گئی ان کو صرف اپنی ماں سے یہ دلچسپی تھی کہ وہ اپنا گھر اس کے نام کر دی اور جب ان کا جوان بہنوئی فوت ہوا وہ اپنے بین کے گھر سے تین گلی دور رہتا تھا اس نے فون کر کے افسوس نہیں کیا وہ گھر افسوس کرنے نہیں آیا لیکن ان کو یہ فکر ضرور تھی کہ ماں جو ہیں وہ گھر کب ان کے نام کر رہی ہیں اب جب اس قسم کے میں قصے سنتی ہوں اور یہ حقائق مجھے پتا چلتے ہیں اس کا تو مجھے پرسنلی علم ہے اس معاملے کا کہ کبھی وہ اتنے برسوں میں کبھی بیچ میں ایک دم جوش ہوتا ہے تو کبھی کبھار سنڈے کو چکر لگا لیا آگے پیچھے کدھر ہیں کدھر نہیں ہیں ماں کس طرح گزارا کر رہی ہے یا کن حالوں میں پتہ ہی نہیں نہ رابطہ ہے نہ کچھ اور تو پھر اس بندے نے مجھ سے یہ پوچھا شرنے کہ جو لوگ اس طریقے سے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کے حقوق کی ادائیگی میں کتاہی کرتے ہیں ایسی اولاد کا فائدہ بتائیں اور ضروری نہیں ہے کہ وہ اولاد کے ماں باپ کی غلطی ہو اکثر آپ دیکھیں وہی ماں باپ دو یا تین مختلف بچوں کو وہی ماں باپ ہیں جو تربیت دے رہے ہیں مگر وہ ایک دوسرے سے کس قدر مختلف ہو جاتے ہیں بچے دوسری چیز دیکھئے یہ ہے کہ کہ اگر یہ اشر نے مجھے بڑی اچھی بات کی کہنے کا میڈم میں نہ ایڈاپشن چاہتا ہوں اور اگر بچے بھی نہ ہوں تو مجھے کوئی فکر نہیں ہے I love my wife my wife loves me اور ہمارا کوئی یہ مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہیں دوسری شادی کروں یا وہ نہ خوش ہے ہماری بڑی enriched اور fulfilling lives ہیں تو اگر ہم اپنی زندگی میں خوش ہیں تو ہماری شکل دیکھتے ہی لوگوں کو بچے کیوں یاد آتے ہیں بھئی دوسری چیز جو میرے ذہن میں سبجک کے مطالق آتی ہے کہ اگر آپ کا بچہ نہیں ہو سکتا کسی کا تو لوگ جو ہے وہ آرام سے کوئی یتیم خانے سے بچہ گود بھی لے سکتے ہیں یہ ایک آپشن ہے اور آپ ایک بچے کو جس کی لائف بہت بری گزرے ہے دروائیس آپ اس کو ایک بہترین لائف دے سکتے ہیں اس میں ہماری جو ایک کچھ لوگوں کی سوچ ہے کہ نہیں یا تو لے نہیں ہے تو رشتہ داروں سے دو پتہ نہیں کس کا خون ہے اپنا خون تو نہیں ہوگا خدا کا خوف کرنا چاہیے ایسی بات کرتے ہوئے بچے معصوم ہوتے ہیں وہ ایک کورا کاغذ ہے یار اس کے اوپر تو جو لکھ دو گے وہ لکھا جائے گا ہمیں اتنا تنگ دل ہو کر کبھی نہیں سوچنا چاہیے اور میں تو ویسے بھی فیملی میں کسی کا بچہ لے کے پالنے کے سخت خلاف ہوں کیونکہ جب وہ بچہ بڑا ہوگا اس کو پتا چلے گا کہ میرا اصل ماں باپ تو یہ ہے اور انہوں نے مجھ کو دے دیا باقی بچے رکھے وہ جو اس کے بھائی بہن ہیں وہ اکھٹا پل بڑھ کے بڑے ہوئے ظاہر ہے آپ ایک کونے میں رکھے گئے کسی اور کو دیئے گئے وہ بچے کی پرسنالیٹی میں بڑے اس میں درارے آ سکتی ہیں ان تمام باتوں سے لیکن جب ایک بچے کو پتا ہے اور ضرور بتا دینا چاہیے کہ بھئی تمہیں ہم نے ایڈاپٹ کیا ہے یتیم کھانے سے لائیں جو بھی اس سیچویشن میں وہ بچہ اس کو ایک وہ گریٹ فرلس اس کے اندر ضرور ہوگی ہونی چاہیے ہوتی ہے زیادہ تار کہ میں بہت سارے ایسے اپنے ملنے والوں میں جانتی ہوں حفیفہ لوگوں کو بڑے اچھے خاندانی لوگوں کو جنہوں نے بچی اڈاپٹ کی ایک بیٹا اڈاپٹ کیا بے اولاد تھے اور آپس میں بڑی محبت اور بچے بڑے اچھے طریقے سے رہے اس کے علاوہ وہ ایک پوائنٹ جو آج کے زمانے میں بڑا ضروری ہے ہم بہت دفعہ یہ باتیں کرتے رہے کہ لڑکیاں جو ہیں وہ کریئر اولینٹڈ ہیں وہ شادی ہر کسی ایسے شخص سے نہیں کرنا چاہتی جو کریئر کی راہ میں رکاوٹ آئے میری اپنی قزن میں نام نہیں لوں گی ساری دنیا ان کو جانتی ہے نہ پروفیشن بتاؤں گی وہ ایسے ہی ہے جیسے میں نام بتاتا ہوں لیکن انہوں نے جب شادی کی she made a conscious decision کہ میں بچہ پیدا نہیں کروں گی انہوں نے نہیں کیا اور میں نے ہمیشہ دل سے ان کا decision support کیا اس لیے کیونکہ ہم ہمیشہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ہوئی ہے اس کا مطلب ہے نا بچے فوراں نکالو دو تین سال کے اندر تو ایک تو ہونا چاہیے لیکن بعض لوگ چاہے مرد بھی ہیں یا عورت بھی ہیں اگر وہ reproduction نہیں چاہتے یہ نہیں کچھ عرصے کے لیے کبھی بھی یہ پھر بھی ان کی ذاتی چوہے سے problem تب آتا ہے جب بیوی چاہتی ہے اور مرد نہیں چاہتا یا مرد چاہتا ہے اور بیوی نہ چاہے problem تب آ سکتا ہے ایک چیز میں آپ کو اور ادھر ناظرین کو بتانا چاہتی ہوں جس بارے میں شاید بہت کم لوگوں کو پتاؤ ایک بیماری ہے ٹوکو فوبیا ٹوکو فوبیا جن عورتوں کو ہوتی ہے ان کو وہ موت سے اتنا نہیں ڈرتی جتنا بچہ fear of pregnancy of child birth ہوتا ہے اور بعض دفعہ ایسے واقعات میں نے سنے ایک دو گائنیکالجز سے کہ وہ عورت اس قدر خوف زدہ تھی کہ ان ڈٹ فیر ونڈ شی ونڈ انسائیڈ ٹو دس اف آدھر سرجوری شی ڈڈ نوٹ سوائیڈ ٹوکو فو بیا تو ہم لوگوں کو بہت ساری چیزوں میں ہمارے معاشرے میں آویرنس ہی نہیں ہے نا ایم شور جو یہ میں لفظ بول رہی ہوں بہت سارے لوگ پہلی دفعہ سن رہے ہوں گے تو لیکن ہمیں ان باتوں کی آویرنس ہونا بڑا ضروری ہے اگر فرض کریں مرد میں کوئی کمی ہے اور وہ بچہ نہیں پیدا کر سکتا باپ نہیں بن سکتا تو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے یار تو کیا ہوا عورت سہار لے لیکن اگر عورت میں کمی ہے اوہ بھائی دوسری شادی تو چوبیس گھنٹے گزرنے سے پہلے کر لو کمبخت بانچ ہے یوں ہم اس کو انسان سمجھنا بند ہو جائیں گے یہ مرد اور عورت کی اپنی چوئس ہونا چاہیے اس میں کسی تیسرے شخص کا اور یہ فضول بات کہ میں تو مرنے سے پہلے دادی بننا چاہتی ہوں میں مرد بھی آپ کیا کس جہالت کے زمانے میں زندہ ہیں لوگوں کو ان کی زندگیاں گزارنے دے اگر آپ کی قسمت میں ہے آپ یقین کریے افیفہ ایک میری بہت پیاری سکول کی دوست اس کے بائیس سال اولاد پر ہوئی شادی کے اور ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا ڈاکٹرز نے جواب دے دیا تھا کہ تمہاری اولاد نہیں ہو سکتی جو بھی پرابلم تھا افیفہ تیسوے سال شادی کے اس نے کوئی علاج نہیں کر آیا they had given up اس کی اولاد ہوئی perfectly normal لڑکا ہوا اور بہت پیارا بچہ اور جن جن ڈاکٹرز کو جن کو پتا تھا یہ ہے وہ حیران کہ آپ کا تو یہ medical issue تھا یہ وہ کیسے موجزا یہ ہو نہیں سکتا تھا تو دیکھئے دوسرا میری ایک اور دوست وکیل ہیں بہت بڑی انہوں نے ڈیووز لے لی اس وقت بھی ان کے بچہ پیدا کرنے کی عمر تھی شادی کر لیتی تو کر سکتی تھی لیکن نہیں کی انہوں نے شادی اور اتنی محبت ہے ان کے اپنے نیفی اور نیسز کے ساتھ کہ وہ بڑے اچھے طریقے سے وہ ان کو ماں کی طرح ٹریٹ کرتے ہیں ان کی ذرا طبیت خراب ہو جائے تو سب آ کے گھر میں ہوں گے دو ٹھیر جائیں گے رات کو ایک دن میں ڈیوٹی ڈاکٹر ہے کوئی تو کر کے آ جائے گی کیا کہ لینا رہے خالہ تو ہمیں اپنی زندگیوں کو دیکھیں پلیز ہم سب لوگ ہم سب کے اپنے اپنے مسئلے بہت ہیں افیفہ آپ کے گھر میں بھی ہوں گے میرے گھر میں بھی ہیں یار ہرے کہیں ہم اپنا مسئلہ ہینڈل کر لیں یہ خام خام دوسرے لوگوں کی زندگیوں میں کسی کو کچھوکا دے کے انجوئے کرنا میں تو یہ سمجھوں گی تو پتہ کہ یا تو آپ کو دماغی ڈاکٹر کی ضرورت ہے اور یو نیڈا لائیف یو نیتنگ بیٹر ٹو دو بلکل صحیح تھا یاسمین طائبہ آپ نے کہ اس طرح سے کسی بھی انسان کی زندگی میں دخل دینا یا اس سے مزے لینا جو ہے وہ بحیثیت انسان جو ہے وہ آپ کو زید نہیں دیتا تو اس لیے ہمیں چلیے کہ ہم اپنے رویوں پر غور کریں تاکہ دوسروں کی زندگی کو بھی مشکل نہ بنایں اور اپنی زندگی بھی سمجھولت کے ساتھ تجار سکے آج کے ویلوگ کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور تجھے گا کمنٹ سکھن میں ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کرنا مجھے گا انجل در نیکس نیکس اللہ حافظ